وزیرنا المجدد المستفى الامجد والمحمود الامد ابو القاسم محمد وآلہ قیبین طاہرین الماثومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہيرا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجته یلالآلمین الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجیل فرجہ وقرب زمانہ وکسر انصارہ و اہلک آداءہ و لانت الدائمت ولا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین و فرقانه المتین و قرآنه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا من قبل کال بشر خلفہ فانمتا فهم الخالدون فورٹین فورٹی سکس حجرہ کے ایام اعزا کے ماہ سفر کے ان آخری پانچ دنوں ہیں وفات رسول خدا کی مناسبت سے کچھ ہمارے اور پیغمبر کے رشتے کیسے ہونے چاہیے کیا ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی گزشتہ دو مجالس میں اطاعت رسول خود بخود ایک عنوان بن گیا اور پہلی مجلس میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی جس میں رسول کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ تھا اچھا اب میرا ایک ہم طریقہ کار ہے کہ میں ہر مجلس میں ایک الگ آیت تلاوت کرتا ہوں تاکہ ذرا سا برکت بھی ہو جائے کچھ بچوں کے کان میں دس دن میں دس آیتیں اور ان کا ترجمہ پڑ جائے تو اس زفعہ بھی یہی کیا تو آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس سورہ انبیاء کی آیت ہے تو پہلی مجلس میں آیت آئی تھی کہ رسول اس دنیا میں آئے ہوا لذی ارسلا بھیجا اللہ نے بھیجا پہلے ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا تھوڑا سا اس کا جواب جواب تو خیر نہیں تھوڑا اسی سوال کو ایک اور انداز سے شروع مجلس میں ہائلائٹ کرنا ہے آج بات کو ہم نہیں پھیلا سکتے آخری مجلس ہے اگر بات نہ مکمل رہ گئی تو مکمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور لمبی مجلس بھی نہیں پڑی جا سکتی ہے نوچندی جمعیرات ہیں لوگوں کے گھروں میں بہت سے عمال دعائیں وظیفے بھی آج رات کو ہوتے ہیں تو خیر وہ آیت تھی رسول اس دنیا میں آئے اور آج جو آیت میں نے تلاوت کی رسول اس دنیا سے گئے البتہ رسول اس دنیا سے گئے اس کا تذکرہ کس انداز سے ہے صرف آیت کا ترجمہ وما جعلنا لبشر من قبلکا الخلد اے حبیب ہم نے کسی انسان کے لئے بھی جو تم سے پہلے گزرا ہے خلد خالدین یعنی ہمیشہ رہنا ہمیشگی دوام ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لئے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی افائن متہ اگر تمہیں موت آئے تو انہ کا کیا وہ یہ سمجھتے انہم ہم الخالدون کیا وہ یہ سمجھتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں جب ہم اپنے حبیب تک کو موت کے مرحلے سے گزارتے ہیں تو کسی اور کے لئے کیا گنجائش کہ وہ ہمیشہ رہے پیغمبر کی موت کے حوالے سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہو آدمی بھول جاتا ہے اس کو خیالی نہیں رہتا کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے دنیا میں سارے دنگے فساد یہ بیچینی یہ حق تلفی یہ ایک دوسرے پہ ظلم سب کی بنیادی وجہ یہی کہ آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور یہی یاد دلانے کے لئے قرآن نے بھی پیغمبر کی ذات کو پیش کیا دیکھیں ویسے عملی زندگی میں پیغمبر کے لئے سورہ احضاب میں آیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا عام زندگی میں رسول تمہارے لئے ایک بہترین موڈل ہے رول موڈل عُسْوَةِ حَسَنَا لیکن موت تک کے حوالے سے کہا گیا کہ خالی زندگی نہیں موت کے حوالے سے بھی یاد رکھو اچھا کسی بات کو بلکل 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 پکا کرنے کے لئے کبھی انسان ایک ایسا اسٹیپ اٹھا لیتا ہے کہ پھر تو یقین ہو جائے لوگوں کو کہ یہ کام اب ہو ہی نہیں سکتا ہے اردو میں ایک محاورہ ہے جس کے پیچھے ہسٹری کا ایک واقعہ بھی ہے ہمارے زمانے میں میٹرک کے کورس میں انگلیش کی کتاب میں بھی وہ واقعہ تھا اردو کا محاورہ ہے فلاہ کام ہم تو کشتیاں جلا کے آئیں اور واقعہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تاریخ بن زیاد نے جب اس پین پہ اٹیک کیا تھا فوج چھوٹی تھی مخالف کی فوج بڑی تھی اس ساری کشتیاں اس نے جلا دی کہ اب تاکہ میری فوج میں بھابسی کا تصوری نہ گئے یا جیتنا ہے یا مرنا ہے اسے جائی نہیں سکتے تو وہ کشتیاں جلانے کا محاورہ بنا زمنان ایک بات ایک چھوٹا سا جملہ تاریخ بن زیاد نے اسپین پہ اٹیک کیا اسپین پہ قفضہ کیا اسپین کے بعد ساؤت فرانس تک پہنچا چنانچہ وہ جو ایک سوال اکثر بچے کرتے ہیں وہ بچے جن کو یہ معلومات ہیں کہ نوے اور دسوے امام کی بیویاں مارس سیلز سے آئیں تھے جو فرانس کا ایک بہت ہی مشہور شاید میڈیٹریین کے اوپر ریزورٹ ٹائپ کا شہر تو وہ اسلامی دنیا میں آئیں کہاں سے تھی وہ سروح اسپین آئیں تھے وہ اسپین کے جو تاریخ بن زیاد نے فتح کیا کشتیاں جلانا کشتیاں جلانے کا مقصد یہ کہ بس اب ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ام سلمہ بیغمبر کی ایک ایسی بیوی ہیں جو فضیلت میں جناب خدیجہ کے بعد باقی تمام بیویوں سے ہیں افضل ہیں اور ام سلمہ کی ایک خاص بات جو روایتوں میں آئی ہے کہ وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اپنی دانشمندی کے اعتبار سے اپنی وزڈم کے اعتبار سے تمام مردوں پر بھی بھاری تھے پہلے دن جو آیت آئی تھی اس میں تھا یعلمہم الكتابہ والحکمہ پیغمبر کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے پورا اشرا ام سلمہ میں یہ حکمت ہے اور زندگی میں پیغمبر نے بار بار کہا کہ دو مشورے مجھے ایسے ملے کہ اتنے بہترین مشورے کبھی نہیں ملے ایک مرد نے دیا ایک عورت نے مرد کا مشورہ تو بہت مشہور ہے اللہ کا رسول کیا کہیں گے ڈیوائن نولیج یعنی علم لدنی ہے وہی کے ذریعے سے علم ملتا ہے وہ مشورے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں لیکن مشورہ لیتے ہیں عمل کریں نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے آپ کو کئی جگہ ملے گا مشورہ لیا عمل نہیں کیا لیکن دو مشورے ایک سلمان فارسی نے جب میدان خندق جنگ خندق میں خندق خود نے ایک مشورہ دیا پیغمبر نے کتنا اس کو اپریشیٹ کیا اسی موقع پر یہ خندق کی وجہ سے پیغمبر نے کہا سلمان و منہ اہل البیل اور بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ خندق خودی گئی سلمان کے مشورے پر تو اس وقت تو مسلمانوں کو ریالائز نہیں ہوا تھا کہ یہ کتنا بڑا ان کو ایک فائدہ مل رہا ہے بلسنگ مل رہی جب کافروں کا اتنا بڑا لشکر آیا اتنا بڑا کہ زندگی میں انہوں نے دیکھنا تو چھوڑے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہوگا مگر اس خندق کی وجہ سے رک گیا تو اب پھر سلمان کے مشورے کی اہمیت ہر ایک کو پتا چل اور پھر ہر آدمی اپنا رشتہ جوڑنے لگا کہ بھئی سلمان تو ہمارے دوست ہیں سلمان تو ہماری فیملی میں ایک کے بہت کلوز ہیں سلمان تو ہمارے ہیں بایغمبر نے کہا تم سب غلط کہہ رہے سلمان من ناحل البیت وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے وہ ہم اہل بیت کا ہے اب یہ سلمان کا مشورہ تو بہت مشہور ہے بایغمبر نے اس مشورے کو جو حج اور عمرہ اتنا آج کل رواج ہو گیا اس لیے اب آسانی سے سمجھ میں آتا پہلے ہم لوگ اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ جس نے حج اور عمرہ نہیں کیا اس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے آج بھی میرا موضوع یہ نہیں ہے یہ تو سمنی بات آگئی سیرت رسول موضوع ہے الگ الگ واقعات بھی آ جائے تو کیا حرج ہے تو اب پیغمبر جب عمرے کے لیے گئے تھے حجرت کر کے مدینے آئے تھے مکہ کا راستہ بند ہیں ایک بار پیغمبر نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں چنانچہ وہ سارا جسے جو چاہے میرے ساتھ چلے جو چاہے نہ چلے دس ہزار مسلمان تیار سولوہ دے بھی ہے مکہ کی سارت پہ پہنچے کافروں نے روک دیا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں اور یہ واقعہ ہے جنگ خندق کے بات کا یعنی جب مسلمان اتنے طاقت پر ہو چکے تھے بدر عود خندق جیت چکے تھے اور پھر وہ آپ نے سب کچھ سنا میں تفصیل میں نہیں جاتا آخر یہ تحب آیا کہ چلے سلوہ کر رہے تھے پیغمبر عمرہ نہیں کرے گی یہاں پہ ایک جملہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ وہ جو آج کل عمرے کو بھی ایک تفریحی سفر بنا لیا گیا ہے جس کا دل کیا آتا ہے مو اٹھاتا ہے وہاں آن لائن ویزا دو منٹ پہ آ جاتا ہے بوکنگ ڈاٹ کام یا اس ٹائپ کے سائٹ کے ذریعے سے ہوتل بک کرا لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں بہت ذمہ داری کا مسئلہ ہے عمرہ کیونکہ عمرہ دیکھئے واحد عبادت ہے اسلام کی کیا آپ کی مرضی ہے آپ عمرہ کریں کے نہ کریں لیکن ایک بار شروع کر دیا تو اس کو مکمل کرنا واجب ہے یعنی یہ وہ مستحب عبادت ہے کہ شروع ہوتے ہی واجب ہو جاتی ورنہ جو واجب عبادت ہے وہ آخر تک واجب رہتی ہے جو مستحب ہے وہ آخر تک مستحب رہتی ہے سنت نمازیں آپ شروع کر دیں بیٹ میں جب دل چاہے توڑ کے چلے جائیں سنت روزہ ہے شروع کر دیں بیٹ میں جب چاہے توڑ کے چلے جائیں سنت صدقہ اور خیرات ہے دیتے دیتے جب چاہے اپنا ہاتھ آپ کھینچ رہیں کیونکہ سنت کی تاری سوائے عمرے کی اور اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا آگا مکمل نہیں کیا جو آپ نے حرام پہنا اس کی پابندیاں زندگی بار آپ پر رہتی ہیں بعض مراجعہ کے فتوے یہ فتوہ بیان کرنے کا موقع نہیں تو بہت اہمیت کا مسئلہ لیکن پہلا ہی عمرہ جو تاریخ میں ملتا ہے رسول خدا کا اعلان رسالت کے بعد اس میں پروبلم آ گیا عمرہ نہیں مکمل کرنے دیں گے یہ والا مسئلہ آج تک بہت زندہ مسئلہ اب تو خیر اتنی آسانی ہو گئی لیکن میں نے تو اتنے عمرے اور حج دیکھے کہ سب تیار ہو کے جاتے ہیں احرام وحرام پہنا وہاں ائرپورٹ پہ روک دیا کہ نہیں یا ویزے میں گڑھ بڑھ ہے یا بینڈ ہیں یا آپ کا پاتپورٹ صحیح نہیں یا سیکیورٹی کے لیے عرض نہیں ہے اب کیا کریں اس احرام کا جو پہن چکے یہی پیغمبر کا صلح خدیبیہ والا عمرہ کام آتا کہ بس باقی سارے واجبات چھوڑ دو آخر میں سر منواؤ اور احرام تمہارا اتر جائے گا بہت زمبہ اور کمپلیکٹیڈ مسئلہ جسے میں نے اس لیے سمیٹ لیا کہ ٹائم نہیں آج آخری مجلس ہے اس سال کی مجالس میں پیغمبر اسلام نے یہی اعلان کر دیا کہ بھئی مکہ والے ہم کو جانے نہیں دے رہے ہیں عمرہ تو نام ہی اس بات کا ہے نا کہ خانہ کعبہ کا تواب کرے جانے ہی نہیں دے رہے ہیں چنانچہ اب ہم اپنا عمرہ شروع کر چکے ہیں پہلا واجب کر لیا ہے آخری واجب پہ جمپ لگاتے ہیں بیچ کے سارے واجبات چھوڑ دیتے ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے پیغمبر فرمارے جن کو روک دیا جائے مسلمانوں کو شوق پہنچا یا رسول اللہ جب ہم کمزور تھے تو کافروں سے نہیں ڈرے نہ دبے نہ جھکے اور آج ہم اتنے طاقتور ہیں کہ جنگ خندق میں جو کافروں کو شکست ہوئی تھی پھر وہ کبھی مدینہ پہ اٹیک نہیں کر سکے کمر ٹوڑ گئی تھی ان کی تو آج ہم اتنے طاقتور ہیں ہم کیوں جھک جائیں پیغمبر نے کہا بہرحال حکم خدا یہ ہے کہ تم اپنا سر منواع اور اپنا حرام اتارو اور واپس جلو تین بار پیغمبر نے کہا کسی بھی اثر ہی نہیں ہوا اور یہ سارے منافق نہیں تھے اس میں مخلص بھی تھے لیکن شوق یہ کیا ہو گیا ہم آج اتنے طاقتور ہو کر ان کے سامنے جھک رہے ہیں آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ٹوینٹی فرس سینچری کا ایگو ہر آدمی کو ایگو کو اتنا بڑا کر دیا ہے آج کے میڈیا نے اور آج کی حکومتوں نے کہ اپنے باپ کی بات تو کیا مانے گا بیٹا اپنے شوہر کی بات تو کیا مانے گا بیوی اپنے مرجے کی بات تو کیا مانیں گے اللہ رسول کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں اپنے ایگو کی وجہ سے وہ تو کہیے کہ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن حکم خدا بتاتے کہاں عمل کرتے ہیں لوگ رسول ہمارے سامنے نہیں ہے امام سامنے نہیں ہے مرجے سامنے ہے تو اس کے صاحب صاحب اس کو گالیاں دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اگر وہ سامنے ہوتے تو اسی طرح مخالفت ہوتی جرنالائز بات نہ کرو لیکن اکثریت کی ایگو بہت بڑی آج کا تو خیر اب وہاں پہ یہ تھا کہ ہم جیت گئے مسلمانوں کا ایگو پرولم تھا اب ہم کیوں جھکے ان کے آگے تین بار پیغمبر نے کہا خیمے میں تھے پیغمبر وہی درخت کے نیچے خیمہ حکم دیا پھر خیمے میں سلے گئے چھوڑی دیر کے بعد آئے کہ لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں بالکل بدھ بنے ہوئے جیسے لوگ ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے ہیں پیغمبر نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہیں پھر پیغمبر خیمے میں گئے پھر آئے تیسری بار حکم دیا پھر دیکھا اسی طرح بیٹھے اب جو تین مرتبہ لوگوں نے پیغمبر کا حکم نہیں مانا ڈائریکٹ پیغمبر سے سننے کے بعد تو اب پیغمبر کے چہرے ایک پریشانی کے آثار نظر آئے اب جو خیمے میں آئے اچھا ہر سفر میں پیغمبر اپنی ایک بیوی کو لے کے جاتے ہیں یہ زباہ امی سلمہ کا ٹرن تھا وہ تھی کہا یا رسول اللہ آج اس وقت تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے تین بار میں بتا چکا ہوں کہ بھئی اب ہم عمرہ نہیں کریں گے ہم نے سلوک کر لی ہم یہی مکہ کی سرات سے واپس چلے جائیں گے لیکن اس کے لیے وہ جو احرام پہنا ہے سفید اس کو اتارنا ہے نا اتارنے کے لیے سر منوانا پڑتا ہے میں نے تین بار ان سے کہا کہ سر منواؤ کوئی عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اب ام سلمہ ام سلمہ پیغمبر کی بیوی ہی نہیں ہے ام سلمہ کی دو پوزیشن سے پیغمبر کی بیوی بھی ہیں اور ہماری اور آپ کی ماں بھی ہیں آپ کے گھروں میں بھی یہ واقعہ آپ اشاتہ ہوگا کبھی کبھار یہاں ویس کی بات نہیں کر رہا آپ آگستان کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی بات میں ناراض ہو تو ماں آکے ڈیفنڈ کرتی ہے اپنی اولاد کو اور اس کے کسی عمل کی کوئی تحجی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اس نے اس لیے کیا ہو وہی کہ ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے ام سلمہ آئیں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی مخالفت میں ایک خاموچ نہیں بیٹھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا سے امید ہے کہ شاید آخری وقت میں حکم خدا آ جائے کہ جاؤ اب مکہ والے تمہارے سامنے حیثیت کیا رکھتے ہیں جاؤ اور جا کے عمرہ کرلو ابھی ان کو چانس نظر آ رہا بہت ساری مثالیں آج کے زمانے میں اسی طرح پوری اترتی ہیں روک دیا ہم ایمیگریشن میں اب بیٹے ہوئے ہم سعودی عرب کے ایمیگریشن میں کہ نہیں جا سکتے لیکن ذرا سا چانس ہوتا ہے کہ اس سے بات کرلو مینیجر سے بات کرلو ایمیگریشن آفیرسر سے بات کرلو اس کے ہیڈ سے بات کرلو ایک امید ذرا سی ہوتی ہاں جب وہ ہاتھ پاؤں پاندھ کر جہاز پہ بٹھا کے واپس جہاز اڑا دیتے ہیں تب پھر آدمی سمجھتا ہے کہ اب واپسی امید سلمان ہے وہ یہ سب کومن سینس کی باتیں کہا یا رسول اللہ ان مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کسی مسلمان نے آ کر امید سلمان سے نہیں کہا لیکن ایک ماں واقعا جیسا زوجہ رسول کو ہونا چاہیے اپنی امت کے لئے وہ آ کے ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ یہ آپ کی مخالفت میں اس وقت خاموچ نہیں بیٹھیں کہ آپ کا حکم ڈھکرا رہا ہے نہیں امید ایک پرسنٹ چانس ہے کہ شاید اب ایک کام آپ کریں یہ ذرا سی جو امید ہے نا یہ ان کی دلوں سے ختم کر دیں پیغمبر نے کہا وہ کیسے ختم کروں پیغمبر جانتے ہیں باتیں لیکن بتانا ہے کہ بعض اوقات کتنے اہم مشورے کن لوگوں سے مل جاتے ہیں یہ کن لوگوں کا مطلب میں امید سلمہ کا اسٹیٹس کم نہیں کر رہا ہوں عربوں میں عورتوں کا اسٹیٹس اتنا کم تھا حقیر سمجھتے تھے کسی مشورے میں عورتوں کو شریک ہی نہیں کرتے تھے تو امید سلمہ کی مشورے کی اہمیت مشورے کی ایسیت سے بھی ہے اور عورت کا اسٹیٹس پیغمبر بلند کر رہے ہیں کہا تھے یہ جو ان کے ذلوں میں ذرا سی امید ہے کہ شاید 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 ابھی بھی اللہ کا حکم آ جائے کہ جلو چھوڑو مکہ والوں کو تم جا کے اپنا تواب کرو اور عمرہ کمپلیٹ کرو یہ امید ختم کر دیں یہ کیسے ختم کریں کہا آپ ان کے سامنے جا کے بیٹھیں نائی کو بلائیں اس سے کہیں کہ سب کے سامنے میرا سر مونڈو جب آپ اپنا سر منوائیں گے اور احرام اتاریں گے بات تو وہاں سے چلی کہ موت اتنی پہلے ہی ایسے جلے پیغمبر نے یہی کیا بجائے اس کے کہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر وہاں سر منواتے پبلک میں جا کے بیٹھے بہت بڑا مجمعہ دس ہزار کا اپنا سر منوائیا تب مسلمانوں کو یہ یقین بات صحیح تھی امی سلمان اب یقین آ گیا کہ مسئلہ چینج ہونے والا نہیں اس موقع پر بس اترازات ایسے ہوتے ہیں جس کا الک سے جواب دینے کا وقت نہیں ہوتا ایسے واقعات کے بیٹھ میں ایک آج جملے میں کوئی اتراز کا جواب آ جاتا ہے دنیا میں کئی جگہ پیغمبر اسلام کے بال موجود احترام میں ہم لوگ اسے کہتے ہیں موہ مبارک فارسی میں موہ بال کو کہتے ہیں مبارک مارے برکت والا بال دیکھ سوال بعض لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ پیغمبر کے بال آئے کہاں سے اس عمرے میں جب پیغمبر نے سر منوایا وہ بال گرے تو مسلمان دوڑ کے گئے جس کے ہاتھ میں پیغمبر کا جو بال آیا اس نے اسے چوم کر بوسا دیے کہ اپنے گھر میں بڑی حفاظت سے رکھا اور پھر اس کے بعد باقی دنیا میں پھیلا وہ الگ چیز امید ختم ہو جانے امید ختم کرنے کے لیے پھر اتنی ایکسپریم کی مثال دی جاتی کہ جب رسول اللہ کے سر من گئے اور انہوں نے اپنا عمرہ انکمپلیٹ چھوڑ دیا تو ہم کیا یا یہ قرآن نے موت کے حوالے سے کہا کافی لوگ بات میں آئے ہیں اس نے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ موت پیغمبر دنیا میں آئی یہ پہلی مجلس کی آیت تھی پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں یہ آخری مجلس کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت تم سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اگر تم مرو تمہیں موت آئے گی تو یہ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے اب یہ پیغمبر بھی مریں مریں گے یہ لفظیں مریں جو کہ وہ آگیا ورنہ بتمیزی کا لفظ تمہیں بھی مرحلہ موت سے گزرنا ہوگا اور یہاں پر پیغمبر کی سیرت نہیں موت کا ذکر آگیا تو ایک چھوٹی سی روایت اور سن لی کیونکہ جو بات ابھی چل رہی تھی امیس سلمہ والی کہ کبھی کسی مسئلے میں ایک گریگ میتھولوجی میں واقعہ پینڈورا وہ جو لڑکی تھی کہ کیا تھی جس نے وہ باکس کھول دیا جس میں دنیا بھڑکی مسئیبتیں تھیں جب باکس کھولا تو پریشانیاں دنیا میں پھیل گئیں یہاں کے تو کورس میں بھی کہیں ہوگا میں تو بہت بڑھا آدمی ہوں پرانی بات کر رہا پینڈورا باکس اوہ ساری یعنی اس وقت دنیا میں کوئی مسئیبت پریشانی نہیں تھی ایک کہانی ہے ایک میتھولوجی یا گریگ کی کہ بیماری اور دش جھگڑے اور قتل اور غارت گری اور قہت اور کوورڈ اور ساری بیماریاں ایک باکس میں تھی لیکن وہ لوگ تھا اس لڑکی کی غلطی سے وہ باکس کھل گیا یا اس نے کھول دیا دنیا میں پھیل گئے اب جو لوگ پریشان ہوئے کہ کیا ہوگا تو آخر میں پھر کسی دیوتا نے اب یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہا ایک ہو امید کہ یہ گفت دیا جارہا ہے تم لوگوں کو امید کا کہ سارے بڑے سے بڑے پرابلم آ جائیں لیکن امید اگر تمہارے دل میں زندہ ہو تو ہر مسئیبت کا سامنا کر لوگا بہت بڑی چیز ہوتی ہے امید شاید میں ذرا سا بہت گیا بہت کا نہیں ہو لیکن مجمع کو دیکھ کے لگ رہا ہے تو واپس آئیے اب یہ کہ سولح حدیبیہ پر ذرا سے امید تھی پیغمبر نے اپنا سر منوا کے امید ختم کرے موت کے حوالے سے امید تھی شاید کبھی دنیا اتنی ترقی کر جائے سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ آدمی کو کبھی موت ہی نہ آئے قرآن نے کہا اپنے حبیب کو ہم نے موت دے دی تو آپ کسی کے دل میں یہ امید پیدا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ رہے اور یہ والی امید کے لیے ایک حدیث اور سن لیجی ذرا انٹرسٹنگ حدیث ہے اور کچھ اس کا دعلق موت سے ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں اور آج شب جمعہ جہاں میں یا تو سکر امام زمانہ کا کرتا ہوں یا موت کا کرتا ہوں تو بالحال تو ایک ایک حدیث خالے قیامت حساب کتاب وہ جو آٹھوے امام کی شہادت کی رات کو میں نے پڑھا کہ تین بڑے مشکل مرحلیں ایک قبر کا آغاز ایک قیامت کا آغاز ایک جنت کا آغاز جنت کہاں سے شروع ہوتی ہے پولے سرات سے پولے سرات کا مطلب ہے کہ آپ جنت کے راستے پہ آگئے ہیں اسی لیے پولے سرات بالکل جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر مولا کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کا جملہ ہے سوائق المہرقہ کتاب میں کہ لا یجوز و آہدون سرات اللہ من کتبا لہو علی یونی الجواز پولے سرات پر تو قدم ہی وہ رکھے گا جسی علی لکھ کے دیں کہ یہ ہمارا شیعہ پولے سرات ہی علی والوں کے لیے اس کے آپ جتنے عذاب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سب علی والوں کے لیے وہ جائے گا کیوں کہ پولے سرات سٹریٹ ایک راستہ نہ دائیں نہ بائیں نہ کوئی ایکزیٹ نہ کوئی سائیڈ روڈ کچھ رسید ہے آپ کو جنت تک لے کے جائیں علی سرات اسٹارٹنگ ہے جنت کی جیسے نام آیا مال ہاتھ میں آنا اسٹارٹنگ ہے قیامت کی جیسے منکر و نقیر کا آنا اسٹارٹنگ ہے برزخ کی وہ جو تین دن پہلے کی مجلس تو اب یہ سارے مرالے ختم جنت والے جنت میں پہنچ گئے اور جو جہنم والے ہیں وہ میدان قیامت سے چلے جہاں پولے سرات شروع علی نے دیکھا کہ یہ میرا شیعہ نہیں ہے وہی سے دھکا دے کے انہیں گرا دیا کیونکہ ایک طرف قیامت ہے ایک طرف جنت ہے جہنم اس کے نیچے وہی سے گرا دیا اب جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے جنت والے جنت پہ پہنچ گئے میدان قیامت کو سمیٹ کے ختم کر دیا گیا ختم قیامت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اب میدان قیامت بھی توڑ دیا گیا پولے سرات بھی ختم کر دیا گیا اور جنت جنم جنت والے پہنچے اب ساری نعمتیں دیکھ رہے ہیں کیا نعمتیں آنکھیں بھٹ گئے جنت تصور سے بھی بالاتا رہے ہیں ہم تو جتنا سن لیتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جتنا ہم آسان سمجھ لیتے ہیں جنت ایک بات یاد رکھئے کہ جملہ میں کہہ رہا ہوں جس کو میں زیادہ بتانا نہیں جاتا شاعری اور قصیدہ خانی عقیدہ تھے عقیدہ نہیں عقیدہ الگ چیز ہوتی ہے عقیدت الگ چیز ہوتی ہے تو جس طرح سے شاعری میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جنت کوئی بہت ہی معمولی سی اور فری والی چیزیں جب چاہے جس کا دل چاہے وہ جا کے جنت میں بیٹھ سکتا نہیں مولا کے خود بات پڑھئے کہ جنت کسے کہتے ہیں لیکن اب وقت نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جب جنت پہ یہ لوگ پہنچ گئے جنت پہلے ہیں نعمتیں دیکھیں آنکھیں بھٹ گئیں جتنا آدمی سوچ سکتا ہے انسان کا امیگریشن بہت بڑی چیزیں مجیشن تصور اس سے بھی بڑی جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے جتنا انہوں نے سوچا تھا عذاب یہ اس سے بھی خطرناک عذاب نکلا سوچ بھی نہیں سکتے دونوں جنت میں اب ہر نعمت ہے نا جنت میں سب خوش ہے جنت پہلے ہیں ایک ڈر ہے اور جہنم والے جہنم کے سخترین عذاب میں پہنچ گئے کہ ان کی آنکھیں بھٹی ہوئی ہیں ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے لیکن ایک امید جو ان کو اتمنان در آ رہی ہے جہنم میں اور جنت والوں کے دل میں ایک ڈر ہے جو جنت کی نعمتوں کا مزہ کرکرا کر رہی ہے جنت میں ہر نعمت میں لیے پہنچ گئے ہیں کنفرم کہ تم جنتی ہو لیکن ایک مزہ کرکرا ہو رہا ہے جہنم میں اتنا سخت عذاب ہے لیکن ایک امید ان کے دل میں ہے جس سے وہ عذاب جہنم کو ذرا برداشت کر رہا ہے اللہ نے اب یہ ان کی امید اور ان کو جو ایک ڈر ہے نا وہ ختم کیا کیسے طریقے سے روایے تھے بہت مشہور روایے تھے شاید اتنی مشہور نبی ہو وہ یہ کہ سب جنت میں ہیں نا پہنچ گئے جنت کے دروازے لوک کر دئیے گئے ایک بار اللہ کا اعلان آیا ہے جتنے جنت والے سب باہر آ جائیں بلکل جنت کے گیٹ کے اوپر آ جائیں بلکل اب کتنی بڑی جنت ہے سب وہاں پہ آ گئے اب بہت اب تو گھبرا گئے یہ کیوں بولایا جا رہا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت سے نکالا جا رہا ہے یہ ابھی نعمتیں صحیح معنوں میں ہم نے استعمال بھی نہیں کی ابھی تو خالی دیکھ دیکھ کے مزہ لے رہے تھے نا اب بلالیہ جہنم میں اعلان ہوا جتنے جہنم والے وہ سب جہنم کے آخری سرے پہ آ جائیں اب وہ خوش ہو گئے یہ اعلان بتا رہا ہے کہ شاید ہمیں جہنم سے آزادی دی جا رہی ہے اب یہ یہاں سے آئے وہ وہاں سے آئے وہ روتے میں آئے ڈرتے میں آئے خوف زدہ ہو کے آ جنت والے جنت میں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ رونا ہے لیکن اس اعلان سے اور جہنم کے اندر جہاں پہ ہر پریشانی ہے ذرا خوش آئے نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں اعلان ہو گیا ہم کو جہنم کے دروازے پہ بلالیہ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو نکالنا چاہتا پھر کیا ہوگا امیت ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں ایک منڈے کو لائے آ جائے گا لیمپ یہاں تو بہت ساری بچوں کی نرسری رائمز کے اندر بھی لیمپ کا واقعہ آتا ہے لیمپ لیمپ اب شاید میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں میمنا کہیے کہ جو میمنا کہیے تو وہ لیمپ وہ لائے گیا اور ملک الموت کو بلائے گیا کہ تمہارا کام ہے نا روحیں قبض کرنا اب اس کی بھی روح قبض کرو ایک جانور لیمپ کہ اس کی روح قبض کرو اور اس طرح روح قبض کروائی جاری کہ سارے جنت والے بلائے گئے سارے آدم سے لے کے قیامت تک کے اور سارے جہنم والے بلائے گئے قابلِ ملون سے لے کے قیامت تک کے کہا اس کی روح قبض کرو سب کے سامنے اب ملک الموت تو حکم کا پابند ہے روح قبض کی تب خدا کی طرف سے اعلان ہوا پتا ہے یہ کون تھا کہا تھا ایک جانور ہے نہیں کہا یہ خود موت ہے جس کو اس شکل میں میں لائے ہوں خدا کہہ رہا ہے اور یہ اس کو موت کو موت دے دی گئے موت کو موت دے دی گئے اے جنت پالو اب اتمنان رکھو جنت سے نکل ہی نہیں سکتے ہو صرف ایک تمہارے دل میں ڈر تھا نا کہ کہیں جنت میں کبھی موت نہ آ جائے دو لاکھ سال بعد پانچ نہیں اور اے جہنم والا تمہیں ایک امید تھی نا کہ کتنا ہی سخت عذاب کیوں نا شاید ہم کبھی مر جائیں اور عذاب سے بچ جائیں موت ہی مر گئی اب کسی کو موت نہیں آئی امید ختم کرنے کے لیے جہنمیوں کی اور جنت والوں کے دل میں جو ایک وسوسہ و شک آ سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے موت کو موت دی جائیں تو یہ ساری باتیں ہی تو خیر موت کے حوالے سے بات آئی لیکن اب جب یہاں پہ بات پہنچی تو ایک حدیث بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں جلدی میں کیوں پڑھ رہا ہوں ایک تیسرے کے وقت کم ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ایک ہے جسے میں نے شاید ایک ہزار چار سو اسی دفعہ پڑھا ہے تو جس نے میری کوئی مجلز بھی نہیں سنی ہے صرف ایک سنی ہے شاید اس نے بھی سنی یہ ہے جو کل کا موضوع تھا اسی سے ریلیٹڈ جو دو دن سے چل رہا تھا موضوع اس سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا موضوع چل رہا تھا کہ ہمیں اطاعت رسول کرنا رسول اس دنیا میں آئے پہلے دن کی مجلز کے سوال کو آخری دن میں ایک بار کم از کم اس سال آخری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ اتنی گندی دنیا میں اتنی تکلیف دے دنیا میں اچھا میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا کہ یہ لفظ تکلیف دے اور خراب میں نے کہاں سے استعمال کیا چلے آج ریفرنس دے دوں بہت چھوٹا سا ریفرنس شہزادی کونین کا ایک کیا لفظ ماسٹر پیس بھی توہین لگتا کیا خطبہ خطبہ فدق ایسا خطبہ کہ میں نے عرض کیا پوری نیجل بلاغہ سمجھے اسی کی اولاد اس کا نام ہی ہے بیان کر چکا ہوں زینب کبرہ کے کوفہ اور شام کے خطبہ سب اس کی کوپی ہیں نیجل بلاغہ کی کوپی نہیں اس میں شہزادی نے شروع میں اپنے بابا کا انٹروڈکشن کر آیا میں نے خطبہ فدق کے دو جملے پڑھے سے تیسری مجلس میں اور ارادہ یہ تھا کہ اس کا وہ حصہ پورا پڑھوں گا جس میں پیغمبر کا انٹروڈکشن رسالت کا انٹروڈکشن رسول کی بیٹی سے جو رسول کا ٹکڑا ہم اور آپ تو جتنے بھی فضائل پڑے کچھ بھی نہیں ہے شہزادی کیا کہہ رہی ہیں لیکن وہ ابھی موقع نہیں ملا انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو کسی اور موقع پر اس کا آخری ٹکڑا جہاں پر پیغمبر کا ذکر مکمل کر کے شہزادی دوسرے ٹاپک پہ جا رہی ہے اس کا یہ جملہ یہ اس کا ایک لفظ ایک لفظ ہے اس کا جس کی وجہ سے یہ چند جملے دور آ رہا رافت واختیار ورخبت وعیسار پھر اللہ نے قبض ہم کہتے ہیں نا ملک الموت نے روح قبض کی قبضہ اللہ علی اللہ نے ان کو اپنی جانب بولایا لیکن قبضہ رافت واختیار رعوف مہربانی بہت ہی مہربانی کے ساتھ بولایا واختیار اور پیغمبر اپنے اختیار سے دنیا سے گئے یہاں ایک حدیث جو مسائب میں بھی پڑھی جاتی ہے رسول خدا کے وفات کے کہ ہر دنیا کا ہر انسان ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے بغیر اس سے پوچھے صرف پیغمبر وہ واحد پرسنالیٹی کائنات میں گزری ہے کہ ملک الموت نے آکے ان سے حجازت لی ان سے پوچھا پیغمبر اپنے اختیار سے اوپشن اختیار کر کے دنیا سے گئے اور یہ شہزادی اپنے اس خطبے میں کہہ رہی ہیں جو بابا کی وفات کے تین دن کے بعد درشاد فرما رہی ہے اور میرا بابا دنیا سے گیا رغبت شوق کے عالم میں ہم ڈرتے ہیں مرنے سے پیغمبر کیونکہ وہی بات کہ اس خراب جگہ سے اچھی جگہ جا رہے ہیں ہر آدمی شوق سے جاتا ہے جب آپ پہلی دفعہیں ہوں گے انڈیا پاکستان سے تو جس وقت ہیتروں ائرپورٹ پر ہوں گے اس وقت کیا آپ کا جوش اور ایسائٹمنٹ ہوگا رغبتن و ایسار اور پیغمبر نے ایسار کہتے ہیں ایک چیز کو چھوڑنا اور دوسری چیز کو لینا یہ ہمارے اردو میں بھی ہے کہ میں نے ایسار کیا یعنی مجھے بھوک لگی تھی میں نے خود کھانا نہیں کھایا فقیر کو دے دی پیغمبر نے ایسار کیا یعنی دنیا چھوڑ دی آخرت لے لی یہ میسیج اور یہ شہزادی کے جملے ایک ایک جملے کو مجھے سمجھانا تھا اگر خود بائی فدک میرا موضوع ہوتا اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد جملہ فمحمدن شہزادی نے نام لیا بابا کا من طعب حاضح دار فی راحت قد حفت قد حفا بملائکت الابرار و رزوان الملک الغفار و مجاورت الملک الجبار صل اللہ علا نبیہی وامینہی و خیرت من خلقہی و صفیہی و السلام علیہ و رحمت اللہ و برکاتو یہاں خطبہ فاطمہ کا وہ حصہ مکمل تو کیا جملے ہیں ترجمہ سن لیجئے ایک برکت ہے شہزادی کا کلام فمحمدن من طعب حاضح دار فی راحت پس محمد یعنی میرا بابا طعب آپ میں سے کوئی میڈلی اس میں رائے بہت آپ تھک جاتے ہیں ایکزاسٹرز بھائی امریکہ بھائیوں نے مجھے سکھایا مجھے انگلیش نہیں آتی نا مجھے تھا ویری ٹائٹ انہوں نے کہا نو 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 ویری ٹائٹ تو بہت پرانا لفظ ہے ایکزاسٹرز کہا کرے خیر ٹھیک ہے کہا کریں آئندہ سے لیکن یہ تعب کا ترجمہ ہے میڈلی اس میں آج بھی آپ لوگ کہتے ہیں تابان میں بہت تھکیا بہت تھکا وہ فمحمدن من طعب حاضح دار محمد اس دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو چھوڑ کے گئے ہیں فی راحت آخرت کی راحت اور کہاں ہیں قد حفا بے ملائکت الابرار نیک فرشتوں نے رسول کو گھیرے میں لیا ہے جہاں وہ گئے ہیں ورزوان ال ورزوان رب الغفار رزوان مانے خوشنودی اور وہ اپنے رب غفار کی خوشنودی میں ہیں ول مجاورت الملک الجبار مجاورت مانے پڑوس جوار اور وہ ملک جبار کے پڑوس میں ہیں صل اللہ علیہ نبیہی وعمینہی وخیرت فی الخلق وصفیہی والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتو شہزادی فرما رہی صل اللہ وسلام دو لفظ اب اس میں دنیا کے لیے کیا لفظ استعمال کیا دنیا کے لیے نہیں دنیا میں اپنے بابا کے آنے کے لیے کہ میرا بابا اس دنیا میں آیا تاپ تابان تھک گیا یہ دنیا ان کے لیے تھی نہیں وہی جو پہلی مجلس میں میں نے سوال کیا اور اس کا جواد تین دنوں میں دیا جو پھر ایک مرتبہ دو رات ومار صلی اللہ علیہ وطاہ کہ ہم نے بھیجا اس لیے اس دنیا میں جس کے لیے شہزادی نے یہ لفظ استعمال کیا تاپ جو میری لیے اس میں رہیں یا تھوڑی عربی جن کو پتا ان کو معلوم ہے یہ لفظ کتنا خطرناک لگا پوری دنیا یہ دنیا جو ہے پوری دنیا کو گویا کنڈم کر دیا زیرو بٹا زیرو کر دیا اس لفظ سے شہزادی یہاں آئے تاکہ اطاعت کرے لیکن اب میرا آج کی مجلس کے آخری عصے میں ایک سوال اطاعت کسے کہتے ہیں یہ کل کی مجلس میں وہ واقعے کے ذریعے آیا عورت شراب ڈاکٹر حکیم بیماری وہ اطاعت لیکن یہ ایسی اطاعت کی کس طرح جائے سننا تو آسان ہے ممبر پہ کہہ دینا بھی آسان مگر آدمی میں یہ جذبہ کیسے پیدا اس کی ٹریننگ کیسے پیدا ایسی اطاعت کی اطاعت کے لیے ٹرین کرنا پڑتا اب گھوڑا ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اشاروں پہ چلے گا ویشی سے ویشی سے ویشی جانور آپ کیا بھی یہ ہوگا کتوں کا باقی جاتا ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں وہ کتے ہم سے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں وہ کتے بڑے ٹریننگ ان کو دی جاتی تو ایسا ویشی جانور بھی کیسا کنٹرول میں آ جاتا شکار کا مسئلہ ہے نا کہ شکاری کتے سے جو آپ شکار کریں گے وہ حلال ہے کچھ شرائط کے ساتھ جو توضیل تھوڑا سا گیا جائے تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ شکاری کتہ شکار پہ چھوڑا گیا غیض و غضب کے عالم میں کیسا خطرناک کتہ ہوتا ہے آدمی کو چیز پھا کے رکھ دیں لیکن جب شکار اس نے کیا ہے تو مجال ہے کہ اس شکار کو اس طرح سے مارے کہ وہ حرام ہو جائے کنٹرول ٹریننگ ٹریننگ کیسے ہوگی مومن کی ہمارا مسئلہ کتے کی ٹریننگ اور گھوڑے کی ٹریننگ نہیں وہ تو مثالیں تھیں کہ ایسی اطاعت اگر ہم کو کرنا ہے جیسے شکاری کتہ وہ کیا جرمن شیفرڈ جو بھی ہوتا جیسے وہ اپنے آقا یا ماسٹر کی اطاعت کرتا کہ مو کو خون لگا ہوا ہے لیکن اگر روکا تو رک جائے گا یہ اطاعت کیسے ہو اس کا فارمولہ اس امام نے دیا جو امام ان تاریخوں میں اس لیے بہت یاد آ رہا کہ اگر یہ جو ویک شروع ہوا آج کی رات نوچندی جمعیرات کیونکہ پہلی ربیل اول کی شب لگ گئی ہے آٹھ ربیل اول گیارویں امام کی شہدت کی رات ہے پورے ربیل اول میں ایک ہی غم کی تاریخ ہے گیارویں امام کا جو جہاد ہے نا جو کنٹریبیشن وہ تو آپ سنیں گے یہاں یقیناً مجلس ہوگی لیکن وہ ملا ہوا ہے دسویں امام گیارویں تو صرف چھے سال امام رہے ہیں دسویں امام چوتیس سال امام رہے ہیں گیارویں امام کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے پھر جو مجلس پڑھیں گے وہ وضاحت کریں گے گیارویں امام نے امام زمانہ کی غیبت کی تیاری کرائی تھی کیونکہ ان کے بعد تو غیبت ہونے والی یہ کتے سال کی بارہ سو سال تو ابھی گزر گئے لیکن چھے سال میں کیا تیاری ہو گئی اصل میں چوتیس سال میں دسویں نے تیاری کرائی اس تیاری کو مکمل کیا گیارویں نے تو دسویں امام بہت اہم امام ہر امام اہم ہے یہ جملہ پھر توہی نامیز نہ ہو لیکن اس لیے بہت اہم کہ غیبت میں ہم غیبت میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے دسویں امام کا کنٹیویشن بہت اہم دسویں امام کا ایک ٹائٹل ہے حادی وہ تو ہر امام حادی لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہر امام نے ہدایت کی اپنے زمانے والوں کے لیے دسویں نے ہدایت کی ظہور امام تک کے مومنوں کے لیے ان کا ایک واقعہ اور ان کی زندگی بھی ساتھویں کی طرح سے دو مرحلوں میں ہے میں ساتھویں کے حوالے سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ساتھویں امام کی قید اتنی مشہور ہو گئی کہ ایسا ہمارے ذہن میں کنسٹرپٹ ہے جیسے ساتھویں ساری زندگی کی قید رہا ایسا نہیں ساتھویں چودہ سال قید رہا ہے نا اور بیس سال آزاد رہے ہیں یہ امامت کی بات کرو جتنے سال قید رہے ہیں اس سے زیادہ اور خاصا زیادہ آزاد رہے ہیں ریا بلکل آزادی دسویں امام چوتیس سال ساتھویں امام کی بھی امامت ہے چوتیس سال دسویں کی بھی امامت دسویں امام بھی آدھے سے زیادہ آزاد رہا ہے اور آخری دنوں میں متوقع کی قید میں تھے جو سامرہ میں آج آپ جا کے زیارت کرتے ہیں دو معصومین کے روزوں کی اور وہ جو نیچے سرداب میں امام زمانہ کی ولادہ تھے وہ سارا دسویں کا وہ گھر تھا اتنا بڑا نہیں چھوٹا تھا جہاں پہ متوقع نے ان کو قید رکھا تھا لیکن یہ قید رکھا تھا ان کی بیس سال کی آزادی کے بعد پہلے بیس سال آزاد رہے آخری سالوں میں قید رہے ہیں اب یہ زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا آج دسویں امام کے حالات نہیں بتانا ہے اس قید کو ساتویں امام کی قید سے ذرا مختلف تھی جس کو آج کل پاکستان میں کہتے ہیں خلان کو ہاؤس ارس کر دی وہ اپنے گھر میں ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بہت تنگ گھر نہیں ہے بہت چھوٹا گھر نہیں ہے ایک مومن کسی طرح سے اب میں نے ساری روایت کو شورٹ کر دی کسی طرح سے وہ ساتویں امام سے ملاقات کے لیے اس کا ایکسس ہو گیا وہ کیسے ہوا یہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے پاکستان میں کیسے ہوتا ہے ایکسس قید یہ کہا کہ جیلر یا کوئی سپاہی آپ کا جاننے والا ہے وہاں کو چپکے سے جا کے ملا کے لے آتا ہے یہ تو میں عام آدمیوں کے بات کروں جو وی آئی پی ہیں وہ تو اپنے گھر میں آ کے رات سوتے ہیں پھر صبح پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ جو سپاہی تھے پہرے پہ ان میں سے ایک اس کا جاننے والا تھا اس نے کہا میں تمہیں رات کو آدھی رات کو آنا وہ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے میں تمہیں اندر گھر میں داخل کر دوں گا پھر تم جانو تمہارا امام میرا اور کوئی تعلق نہیں داخل ہو اب آدھی رات کا وقت پورانہ زمانہ الیکٹریسٹیٹی تو ہے نہیں ایک چراغ جل رہا ہے کمرے میں داخل ہوا یوجولی کمرے اس طرح بنایا جاتے ہیں کہ دروازہ ہوتا ہے قبلے کے سامنے یعنی کوئی دروازے سے داخل ہو تو قبلہ اس کے سامنے ہوگا امام قبلہ روک بیٹھے ہیں تو بیک ہے امام کی اس کو ایسا لگا امام کے سامنے کچھ چیز ہے اندھیرہ چراغ تو آئے لیکن کچھ روشنی کچھ اندھیرہ کیا چیز ہے قریب آیا ابھی تک امام کی بیک اس کی طرف ہے تو دیکھا ایک قبر خودی بھی ہے امام کے سامنے قبر اس کے ذہن میں پہلا خیالی آیا کہ شاہد امام کو اپنی شہادت کا ہر امام کو اپنی شہادت کا علم ہوتا ہے تو شاہد وہ شہادت کا وقت آ گیا تو امام نے پہلے سے پریپریشن کر لی جیسے دو راتیں پہلے آپ دنیا بر کے علماء سے سنتے آئے ہیں کہ آکھو امام نے بھی ساری تیاری کر لی تھی یہ خیال ظل میں آیا تو فوراں رونے لگا دسویں امام نے ابھی مڑ کے دیکھا نہیں پیچھے کون آیا ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا ہے فلا ابن فلا جو تو سوچ رہا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا پہلے تھا یہ چونکا جب دیکھا ہی نہیں مجھے تو میرا ہی نہیں میرے باپ کا بھی نام لیا اور پھر میرے دل کا خیال بھی امام نے پہچھا لیا لیکن فوراں سوچا کہ اسی لیے تو دنیا کو چھوڑ کے اس دروازے کو پکڑا ہوا ہے میں نے تو کہا مولا اگر شہادت کا وقت نہیں آئے تو یہ قبر کیوں اب سنیے کیا یہ جواب کوئی معصوم دے سکتا اور معصوم بھی ایسا معصوم جو خود معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم کیا وہ یہ جواب دے سکتا پھر کیوں یہ جواب دیا یہ ہمیں اور آپ کے لئے جواب دیا اور یہ جواب ہے اس سوال کا جواب کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے تم رسول کو بھیجا اطاعت کر رہا تو خدا وندہ کیسے کریں اطاعت دنیا میں شیطان بھی پیچھے لگا ہے ہمارے نفس کے اندر بھی وہ انگریڈنٹ میں شامل ہے گناہ تو کیسے اطاعت کریں یہ جواب ہے کیا جواب دیا اچھا یاد رکھئے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دسویں امام اپنے زمانے سے زیادہ ہماری تیاری کروائی جو غیبت میں پیدا ہوں گے اپنے زمانے میں تو پھر بھی امام تھے نا مومن کو بلا بلا کے اطاعت کی بات کرتے تھے تو امام سے سن رہا ہو تو بات ہی کچھ اور اب تو امام سے نہیں سنے گا یہ اب ضروری امام نے راوی سے یہ فرمایا کہ یہ قبر میں نے اس لیے تیار کی کہ جب بھی میں دنیا کا کوئی کام کروں چھوٹا یا بڑا پہلے اپنے آپ سے سوال کرلوں کہ یہ کام مجھے اس قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان دے گا یہ کرائٹ ایڈیا میرے پاس ہے ہر کام جائے بہت بڑا کام ہوتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا کام کیا آپ پانی پیتے ہیں دن میں کتنی بار آپ کو مذہن کھانا کھاتے ہیں روٹین کام ہے جب سے ہوچ سمال ہے اس سے بھی پہلے اللہ نے خضا کا انتظام کیا کہ جو کھانا میرے سامنے آئے جو ٹرنک میرے سامنے آئے اپنے آپ سے سوال کرو یہ کھانا مجھے قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے گا اگر دل کہے دے کہ یہ کھانا قبر میں نقصان دے گا چاہے دنیا میں بہت ہی مزے کا کھانا کیوں نہ ہو جو اردو میں معاورہ ہے نا کہ جی آج تو میری بیوی نے ایسا کھانا پکایا کہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا میں یا ہمارے بچے ہوتے ہیں نا فلاں فاسکورٹ اور فلاں جو ہے وہ آؤٹلیٹ وہاں کے کتنے اچھے پیزا یا برگر ہوتے ہیں وہ سب بات کی چیز اللہ نے نعمتیں حرام نیکی لیکن پہلے یہ والا کھانا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان اگر پتا چلے کہ ابھی کھا تو لیا تم نے اتعریفیں بھی کر رہی لیکن قبر میں جو کوڑے پڑھیں گے چھوڑ دیا کھانا کہ کتنا ہی لذیذ اور بہترین کیوں نہ اور اگر کوئی بہت سادہ سا کھانا آگئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ٹریبلنگ کے اندر خیر اب تو کربلا کے زیارت میں مشی میں یا واک میں تو ایک سے ایک کھانے ملتے لیکن پہلے نہیں تھا یہ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے بہت ہی بدمزہ سا کھانا آیا لیکن یہ کھانا قبر میں فائدہ دے گا کیونکہ حلال ہے پاک ہے پاکیزہ ہے طیب ہے طائر ہے وہ کھلی اب یہ عام کام لباس یہ عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی ان کو کئی باہر جانا ہوتا ہے وہ اپنے علماری وارڈ روب کھولتی ہیں کہ کون سا لباس پہنے یہ دو دفعہ پہن چکے ہیں سب نے دیکھ لیا وہ تو ایک دفعہ پہن چکے ہیں وہ تو ایک ایک دفعہ جو لباس پہنے ہیں وہ بھی بیکار ہوتا کیونکہ آپ تو یہاں رہ رہے ہیں اس لیے آپ کا پرابلم نہیں ہے پاکستان میں شوہروں کی تنخواہ کا بڑا حصہ اس پہ جلا جاتا ہے اب یہاں عورتیں خود کماتی ہوں گی خود اپنے ڈریسز لیتی ہوں گی یہ میرا اندازہ ہے میرا آپ سے کوئی ایکسز نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کی باتیں جانتا ہوں لیکن میں خود آسٹلیہ میں رہ رہا ہوں تو مجھے وہاں کا پتہ ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے لیے بھی ہوتا ہے جوپ پہ جا رہے ہیں تو الگ لباس مجلس میں آ رہے ہیں تو الگ لباس کئی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو الگ لباس بیچ پر جا رہے ہیں تو الگ لباس یہ پہنے یہ پہنے اس سب بات کی تھی جو لباس بھی ہے سیلیکشن کرنا پہلے سوال یہ قبر میں مجھے فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے بہترین لباس ساری خواتین تعریف کر رہی ہیں بہن تم نے یہ کہاں سے خریدا یہ عورتوں کی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے مجلسوں کا سواب اور وہ اپنی جگہ لیکن یہ کہاں سے خریدا اب وہ کبھی بتاتی ہے کبھی نہیں بتاتی ہے بتاتی ہے تو سب وہیں سے خرید کے لئے آئیں گی نا تو اب مسئلہ یہ ہے کیا عورتیں تعریف کر رہے ہیں لیکن قبر کے فریشتے کوڑے لے کے نقڑے ہوں کہ کیسا لباس پہن کے آئی تھی جس میں تمہارا جسم نظر آ رہا وہ چھوڑ دی اور ایک بلکل بھدہ سا بیکار سا لباس یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین ابایا کو یا چادر کو لباس ہی نہیں مانتی آپ کراچی والے ہیں آپ لوگ وہ کہتے ہیں جو ہیں کوئی ہم جگی والی آئیں کہ یہ لباس پہنیں گے کوئی ہم کوئی غریب ہیں کہ ہم یہ لباس فقیر ہیں کہ لباس یہ فقیرنیوں کا لباس سمجھتی ہیں ابایا کو اور کسی نے مچورہ دیا نہیں نہیں بہت اچھی ابایا بھی ملتی ہیں جو اچھی ابایا ملتی وہ پہننا حرام ہے کیونکہ وہ اتنی چمکدار اور بھڑکیلی ہوتی ہیں کہ اس کو چھپانے کے لئے اس کے پر ہے کب آیا پہننا پڑے گی تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے مطلب روزانہ اور ایک ہے بڑے بڑے کام پاکستان میں ہم بیٹھیں ہمیں امیگریشن مل رہا ہے انگلینڈ کا آئے کے نہ یہ زندگی بدلنے والا ڈیسیشن ہے قبر میں یہاں آنا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں مثالیں دے کے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کرو ٹائم نہیں یہ آپ کی ذہانت پر توہین ہے آپ کی ذہانت کی کہ اتنا تو ہر مومن سمجھتا ہے کہ اس جملے سے امام کی مراد کیا لیکن کھانا ہو لباس ہو مکان ہو امیگریشن ہو بچوں کو کونسے سکول میں پڑھانا ہے جہاں ان کو میزک سکھائی جاتی ہے یہ بڑے بڑے ڈیسیشن ہوتے ہیں لائف اور اس سے بھی بڑا ڈیسیشن چادی کرنا اب جہاں پہ کوئی چوائیس نہ ہو آج کل تو یہ مسئلہ ہے نا کہ مثلا بیچاری بچیاں ہیں اتنے اچھے رشتے آتے نہیں تو جو آتا ہے بالدین یہ پاکستان کے بات کر رہا ہوں یہاں کا مجھے نہیں پتا یہ فیس بک نے تو ایسی قیامت ڈھائی ہے لیکن خلاصہ یہ بڑے ڈیسیشن اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیٹیاں ہیں شادی کے قابل کو جواب بتائیے بڑا پرابلم ہے اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کی شادی سے بڑا آج کل مسئلہ لڑکوں کی شادی ہے کہاں صحیح میج ملتے ہیں لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں ایسی ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں وہ سب کی بات ہے لیکن قبر میں قبر امام فرما رہے ہیں جو کام بھی کرو چاہے گلاس پانی پی رہے ہو اچائے شادی کر رہے ہو اور کسی ملک کا امیگریشن لے رہے ہو یہ سوال کرو قبر میں فائدہ کے نقصان یہ سوال اگر تمہارے ذہن میں ہر کام میں آ جائے ختم مسئلہ حل جو رسول اس دنیا میں آئے اطاعت کرانے کے لیے یہ اطاعت کی ٹریننگ ہے جب تک قبر یاد رہے گی اور اس کے لیے میں پھر آیت دوہرہ دوں کیونکہ آدھے سے زیادہ مجمع اس وقت آیا ہے جب وہ آیت تلاوت ہو چکی تھی وما جالنا لبشر من قبل کل خل اے حبیب تم سے پہلے بھی ہم نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی سوال کر رہا ہے کہ جب تم مر گئے تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے ان کو بھی مرنا اور جب مرنا ہے تو قبر کے اندر یہ کرائیٹیریہ دسوے نے بتایا اور اگر ہم نے اس کی مخالفت کر لی تو بہت مختصر وقت نہیں بچا بہت تیزی سے وقت گزر گیا ہاں میں مانتا ہوں اپنی بات کہ بعض وقت میں ادھر ادھر ایسا بہک جاتا ہوں کہ اگر اس سب کو کاٹ دیا جائے جیسے وہ احساب کا دوسرے سے جھگڑا ہوا جو دشمن تھا وہ چالیس منٹ تک گرشتہ برستا رہا کسی نے پوچھا وہ کیا کہہ رہا کہ ساری باتیں دے رہا کہ گالیاں اس کے کاٹ دو کہ گالیاں کاٹ دو تو کہا تو پھر آدھے منٹ کی بات کی تھی اس نے تو اب یہ ہے کہ اگر یہ خضول باتیں آپ میری کاٹ دیں تو یہ جو پچاس منٹ ہو گئے تقریر کو نا تو شاید یہ پندرہ منٹ کی تقریر بنے لیکن اب تو خیر آج آخری دنیں آپ کی ذہمتیں تمام ہو رہی ہیں اب تو میں آپ کو ذہمت دینے نہیں آوں گا تو یہ اب سن لیجئے یہ آخری مرحلہ کہ اگر یہ جو دسویں امام نے خود اپنے گھر میں قبر رکھ تیار کرا کہ ہمیں میسج دیا میں نے کہا کیا امام کے لیے یہ ہے خود اپنے لیے معصوم ابنے معصوم ابنے معصوم امام کے گھر میں کیا ہوتا یہ کون دیکھے گا متوکل آ کے دیکھے گا یسید فالو کرے گا ہم اور آپ فالو کرے گا اب پھر آخری پیغام آ گیا کہ اگر یہ امام کا یہ میسج تم بھول گئے تو کیا ہوگا یہ واقعہ ہمارے تقریباً تمام علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ڈیر سو سال پرانا واقعہ ہے تو جو علماء ڈیر سو سال سے زیادہ پرانے ہیں ان کی کتاب میں تو نہیں لیکن جو ڈیر سو سال میں گزرے اور جنہوں نے قبر اور موت پر کتابیں لکھیں سب سے مشہور نام شیخ عباس قمی کہا ان کی چھوٹی سی کتابیں منازل الاخرہ انگریش میں بھی ارزو میں بھی ہائی تو اصل میں فارسی اور عربی میں شہید دست غائب کے کتاب برزخ جو کراچی میں رزویہ سوسائٹی میں ایک بہت اہم ادارہ تھا مکتب اہل بی جہاں میں نے کتے سال درس دی اس میں بھی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں واقعہ بہت مختصر واقعہ اس زمانے کا ہے جب ہندوستان پہ بیٹش ایمپائر قائم ہو رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ مختلف جو وہاں پہ حکومتیں تھیں ان پر قفضہ کرتے جاتے تھے تو ہندوستان کا ایک شہزازہ ہندوستان میں الگ الگ آزاز حکومتیں بن گئی تھی اگرچہ نام تو تھا مغلب آشاہ کا لیکن تقیبا ہر آدمی آزاد تھا یعنی ہر حکومت آزاد تھی وہ آیا ایک ہندی شہزازہ ہو سکتا ہے آوت کا ہو واجد علی شاہ کو بھی انہوں نے کیا ہو سکتا ہے بنگال کا ہو سراج دولہ ہو سکتا ہے محسور کا ہو ٹیپو سلطان یہ بڑی بڑی حکومت نہیں تھی ان سب کا خاتمہ کیا نا تو ایک شہزازہ ہندوستان سے جان بچانے کے لیے بھاگ کے نجف آیا اور نجف میں اس نے اس لے کیا مولا کے جوار میں مولا کے حرم کے قریب اب ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ یہ بینکنگ کا سسٹم تو تھا نہیں اب تو بینکنگ کا سسٹم بھی بہت پرانا رہ گیا کیا ہے وہ بٹ کوائن اور کرنسی کے کچھ ہوتا ہی نہیں خالی ساری زبانی بات ہے لیکن پرانے زمانے آدمی کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے وہ اس کو ایسی چیزوں کی شکل میں کنورٹ کرتا تھا کہ چھوٹی سی جگہ میں ملین پاؤن آ جائے کیونکہ اپنے ساتھ رکھنا ہے بینک بینک تو آئے نہیں تو یہ ہم آتے بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات لے کے آیا بھاگتے وقت چھوٹی سی پاؤچ ہے ہر وقت اس کی کمر میں بندی رہتی یہ ایک عام اس زمانے کا طریقہ تھا خالی اس کا نہیں ہر ایک کا اب ایک مرتبہ ایسا ہوا اسے ضروری کام سے نجف سے باہر جانا پڑا اور اس زمانے میں یہ عرب کا جتنا علاقہ ہے ایران عرب میں نہیں ہے لیکن اس کو بھی انکلوڈ کریں ایران عراق سیریہ مکہ مدینہ اس کے اندر ڈاکو بہت زیادہ ایکٹیف تھے حکومتوں کا نظام بہت ہی ٹھیلہ ڈھالا تھا آپ شہر سے باہر نکلے ابھی آپ اسی سال پہلے کے حالات پڑی صرف اسی سال لوگ حج پہ جاتے تھے مکہ سے واپس آتے تھے مدینہ نہیں جا سکتے کیونکہ بٹوین مکہ اور مدینہ ڈاکو کی حکومت وہ مال بھی لوٹتے تھے بعض وقت جان بھی لیتے تھے بعض وقت عورتوں کی حزت بھی لیتے تھے لیکن اب کبھی ضروری کام ہے اس کو نجف سے باہر جانا ہے اب نجف سے باہر اگر یہ لے کے جاہا ہے یہ والی پاؤچ جس کے اندر آگر دس یا پندرہ ہیرے جب آہرات ہے تو گویا ایک میلین پاؤنڈ کی اس کی بہلی ہو اور اس کی ساری زندگی دیکھیں شہزادے جو ہے نا نہ پڑھتے پڑھاتے تھے نہ ہی کوئی جوب واب کرتے تھے نہ کوئی اسکل ان میں ہوتی تھی تو باپ سے ملے گی حکومت چلائیں گی ساری زندگی یہ ہے تو اس کو جانا پڑ گیا اب کیا کریں کسی کے بعد رکھوا کے جائے یہی ایک طریقہ تھا لیکن یہ تو خود یہاں پہ نیا جانتا ہی نہیں کسی کو نجف نجف میں مولا کے روزے کے بالکل سامنے جہاں پر آج باب قبلہ ایک تو باب توسی ہے جو وادی سلام جاتا ہے باب قبلہ وہ دروازہ جو سیدھا آگا سستانی اور شیخ فیاض اور حافظ بشیر کے گھر کے سامنے جو روڑ جاتی ہے شہرہ رسول باب قبلہ کے اندر ایک کیمس کی دکان تھی اس زمانے کا کیمس یا فارمیسس جس کو اتار کہتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے جو دوائیاں بناتا تھا اب بہت نیک بہت ہی متقی بہت ہی پریزگار نجف میں مشہور تھا اور اس کی ایک عادت تھی کہ زہر کی نماز پڑھ کے جب لوگ مولا کے حرم سے نکلتے تھے اسی باب قبلہ سے تو وہ لوگوں کو رکتا تھا پانچ منٹ کی یا دس منٹ کی ایک روز آنے کے سپیچ کرتا ہے جس میں خوف خدا خوف آخرت یہ ساری چیزیں وہ یاد دلاتا ہے ہماری طرح نہیں کہ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھ گیا تو اترنے کا نامی نہیں لیتے ہم لوگ تو کہتے ہیں نا مرانا کب اتریں گے آپ اترنے والے مزارہ وقت نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت مقدس اب یہ کسی کو نہیں جانتا نجف اجنبی یہ پھر بھی اپنی باتوں سے اپنی شکل سے اپنی صورت سے اپنی داڑی سے اپنے لیکچر سے لگتا ہے کہ بہت مقدس آتی اور پھر کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ یہ لوگوں کے امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے کام یہ بھی کرتا ہے یہ جب تک یہ بینکنگ سسٹم اور یہ سارے سسٹم نہیں تھے نا اہم ترین عبادتوں کی اگر آپ لس بنائے نا اس میں ایک عبادت تھی لوگوں کی مدد کرو ان کی امانتیں رکھ کر یہ بہت بڑی عبادت تھی خود پیغمبر کا طریقہ ہے پیغمبر کا پہلا ٹائٹل جو آتا ہے دنیا کے سامنے امین آتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا آدمی اور ٹرسورتی جس کے پاس امانت رکھوا ہے بہت اس کا ثواب تو اب یہ یہ جیسے نماز شب کا ثواب ہے جیسے آج دعائے کمیل کی رات ہے دعائے کمیل آپ پڑھیں گے جیسے آج آپ نماز مغفرت والدین پڑھیں گے اپنے والدین کو یاد کریں گے تو بہت بڑی عبادت امانت ہے تو وہ یہ کام بھی کرتا ہے چنانچہ گیا اس کے پاس کہا میں جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں یہ امانت رکھ لو اس نے کہا بلکل رکھوں مومن کی خدمت ہے مومن کی مدد ہے امانت کا ثواب ہے رکھ کے چلا گیا گیا جس کام سے شیخ عباس قمی سے لے کے شہید دست غیب شیرازی تک سب نے واقعہ کوٹ کیا اب جب یہ واپس آئے ایک ہفتے کے بعد تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہفتے جو گیا تھا جس کام سے دل اس کا لگاوہ تھا اپنی امانت پھوری توجہ اسی طرح تھی جیسے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ میں فلہ مسجد میں گیا پاکستان کی تو جوتیاں میں نے اتاری تو جوتیاں کہاں رکھو کہاں اپنے سامنے رکھو ورنہ کہیں اور ادھر جوتی گئی تو یہ ہے نا کہ وہ جو مال عرب پیش عرب تو یہ دل تو اس کا لگا تھا کہ میری اتنی بڑی رقم جوتی جوتی تک کے بارے میں جب یہ مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ حج کرتے خانہ کعبہ کے تواب کرتے ہر آدمی آج کل اپنی جوتیاں ساتھ رکھتا پھر وہ ہاتھ اڑھا کے حجر اصفت کو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وہ جوتی ان کے ہاتھ میں ہوتی اسے کہ اتنی جوتیاں واکھ ہوتی اور جب آپ حرم سے باہر نکلے تو وہ ففٹی سے اوپر ٹیمپریچر سڑک پگل رہی ہوتی ہے پیر جل جائے تو خیر دل اس کا لگا تھا یہ مولا کے حرم میں نہیں گیا سیدھا اس کے پاس آئے کہا میں آگے ہوں بڑی آپ کو ذہمت دی میری امانت واپس کرے اس نے سر سے پہر تک اس کو دیکھا کیسی امانت کون ہو تم میں نے زندگی میں تمہیں نہیں دیکھا کہا وہ جو میں اپنی امانت رکھوا کے گیا تھا وہ ایک تھیلی کا جھوٹ بول دیا تم ہندوستان کے لوگ تو ہوتے ہی فراتی ہیں میرے پر تحمت لگا رہے اب ذرا شور شرابہ ہوا تو لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب نے نجف آلے عرب اس کا ساتھ دی کہہ اتنا نیک آدمی مقدس آدمی متقی آدمی آج تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہے یہ کون ہے ایک اجنبی آگیا ہندوستان سے اور آکے اتنے نیک آدمی پہ الزام لگا ہے گویا جوتے مار کے اس کو نکال دی اس کی تو ساری دنیا لڑ گئی کچھ چھوٹی موٹی کوئی سو دھو سو پون کی چیز نہیں تھی ملین پون اب وہ کیا کرے لیکن مولا کے شہر میں رہ کر آدمی پریشان وہ سیدھا مولا کی ذری کے پاس آئے ذری پکڑ لی سرانے کی جانب کا یا میر المومنین میں آپ کے شہر میں آپ کا ظاہر اور آپ کا مہمان اور آپ کے شہر میں میں لوٹ گیا آپ میری مدد کریں ایک لمحے کے لیے ذرا سی نیند آگئی اس کو نیند نہیں کہتے کبھی آدمی پہ ایک حالت تاری ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح سے سینسز میں بھی نہیں ہے اور سو بھی نہیں رہا بہت مشکل ایک لفظ ہے مکاشفہ لیکن اس کو چھوڑ دیں ایک دم دیکھا کہ جیسے مولا اس کے خواب میں آگئے خواب نہیں ہے اور کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کل صبح شہر سے باہر نکلنا جو پہلا آدمی نظر آئے اس کے اپنی امانت مانگ لے یہ پرانے زمانہ ہے جب ہر شہر کے گرد ایک وال بنای جاتی تھی لندن کی سٹی وال تو اب تک موجود ہے اس کا ایک پورشن رات کو دروازے بن جوتے تھے صبح فجر کے قریب وہ دروازے کھلتے تھے لوگ باہر جاتے تھے تو خیر مولا نے کہا جب فجر جب پہلے دروازے کھلے نکل کے جا کے جو آدمی پہلے نظر آئے گئے آئے جیسے ہی باہر نکلا دیکھا ہے بہت ہی بوڑھا سو سال کی ایج کمر جھکی اور وہ لکڑھا رہا ہے لکڑیاں جمع کر رہا ہے تو پہلے زمانے میں تو گھر کے اندر نہ گیس تھی نہ الیکٹرک تھی کھانے لکڑیوں پہ پکتے تھے جمع کرتے تھے اور بھرا نیک ماتے بے سشدے کا نشان داڑھی ایک مرتبہ اس کو دیکھا یہ شرم آگیا کہ اتنا بوڑا آدمی قابل احترام شکل و صورت سے بھی نیک میں اس سے جا کے کیسے کہوں کہ میری امانت دو یہ تو ایک تحمت اس پہ ہو جائے گی نا اس سے تو بات کر سکتا اس کو دی تھی امانت اس سے کیسے کہوں شرم آگیا کہ شاید کوئی غلط پہمی ہو گئی ہے پھر آگے پورا دن مولا کی ذری پکڑ کے روتا رہا مولا میری امانت مولا میری زندگی پھر مغرب کے قریب ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی مولا خواب میں آئے کل صبح شہر سے نکلنا پہلا آدمی نیکس دے گیا پھر جو شہر سے نکلنا وہی بوڑا نظر آ رہا ہے اب پھر واپس آ گیا تیسرے دن بھی سارا دن وہ فریاد کرتا رہا مغرب کے قریب ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی اور پھر مولا کل شہر سے نکلنا جو پہلا آدمی نظر آ رہا ہے اب جو گیا تو پھر وہی بوڑا کیسے اس سے کہیں جس آدمی کو نہ دیکھا نہ کوئی تعلقات نہ اس کو امانت دے اس سے کیسے مانگے اور وہ آدمی بھی اتنا سینئر بوڑا احترام اب جو آکے یہ ساری رات سارا دن رویا اور مغرب کے قریب آنکھ لگی مولا خواب میں آتا مولا میری امانت اب مولا جلال میں تھے کہہ تین دن سے تجھے ایک حکم دے رہا ہوں اور تو میری بات بھی نہیں مان رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ میں تیری مدد کروں بس کل آخری دن ہے اب مولا نے کہا تو نہیں لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم نے میری بات نہیں مانی that means کہ تم کوئی انٹرسٹیڈ نہیں چوتھے دن ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلا کہ آج شاید کوئی اور آدمی نظر آ جائے وہی بوڑا لیکن کل مولا اس طرح طریقے سے اتنے جلال کے عالم میں منع کر چکے تھے کہ اب ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے ایمبریسمنٹ بھی فیل کر رہا ہے بلکل اجنبی کے پاس اتنا بوڑا اتنا نیک کیسے جا کے کیوں گیا اور کہا کہ آئے شخص میں نے وہ نجف کے فلان اتار کے پاس یا کیمس کے پاس یا فارمیسس کے پاس امانت رکھوائی اور خواب میں مولا نے کہا کہ میں تم سے مانگوں میری امانت دے دوں اب یہ صحیح یقین ہے کہ بوڑا ایک مرتبہ کہے گا کہ تم کیسے آدمی ہوں اس بڑھا پہ میرے اوپر تعمت لگا رہے میرے پہ عزام لگا رہے وہ مجھ سے کیا چیز مانگنے آئے نہیں بولے نے کمر پکڑ لی ایک مرتبہ کہا چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ یہ کہے کہ اس کو لے کے آیا اب یہ فجر کا وقت ہے تو یہ لوگ حرم میں بیٹھ گئے زہر کے بعد وہ سپیش دیتا ہے وہ اتار صاحب ہر نماز کے ہر زہر کے بعد اب جب زہر کی نماز ختم ہوئی تو سب لوگ نکلے سب کو انٹرنس ہے پانچ منٹ کی سپیش بہترین سپیکر ہے وہ ہماری طرح کان آڑی کوئی تھوڑی کہ جو ایک دفعہ مجلس میں آ جائے کان پکڑتا آئندہ تو نہیں آنا ہے تو وہ تو لوگ انتظار کرتے مولا کی ایک حدیث بھی ہے خیر الکلام ما قلع وما دلع یہ وہ کرتا ہے بہترین سپیش وہ ہے جو بہت مختصر ہو اور بالکل دلیل کے ساتھ ہم جیسے لوگ تو ٹائم ویس کرتے ہیں آپ کا تو خیر اب جب وہ لوگ جمع ہو گئے وہاں جمع ہو رہے یہ بوڑا اس کو لے کے نکلا اتار کے سامنے گیا کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم جو اسپیش کر رہے ہیں اس سے پہلے دو تین منٹ میں بیان کروں ہمارے یہاں مجلسوں کا طریقہ کہا رہے کبھی کوئی چھوٹا بچہ آٹھ سال کا چھے سال کا لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا وہ آپ سے پہلے دو منٹ بیان کرنا چاہتا ہے انکریجمنٹ کے لیے ہم لوگ اجازت بھی دے دیتے ہیں یہاں تو اتنا یہ بزرگ آدمی احترام احترام بزرگی کا سفیت داری کا احترام ہمیشہ رہا ہے عالم اسلام میں تو اتار نے کہا کوئی بات نہیں بسم اللہ مجموع آ چکا ہے اس کو تو ان کی اسپیش سننا ہے اس نے کہا صرف تین منٹ اور اس نے کہا دیکھو میری پوری زندگی نجف میں گزری ہے آج میری ایج ایک سو سال سے زیادہ سو سال سے زیادہ جب میں جوان تھا دقی میں اسی سال پہلے کی بات کر رہا جب میں جوان تھا تو ایک مرتبہ مجھے ایک قرضہ لینے کی ضرورت پڑی میرے پڑوس میں یہودی رہتا تھا چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا پڑسی ہوں مجھے یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا مثلاً مثلاً دس دینار مجھے قرضہ دے لی تو اس نے کہا ری پیمنٹ میں نے کہا میں ایوری ویک آدھا دینار واپس کروں گا تو گویا یہ دس دینار کا مطلب بیس ویک میں یہ قرضہ آدھا ہوگا اس نے کہا کوئی بات نہیں لے لو وہ دس دینار اس نے دے دی ابھی ایک یا دو میں نے اس کی انسٹالمنٹ دی تھی کہ مجھے کسی کام سے نجف سے جانا پڑ گیا زیادہ لمبا کام نہیں تھا ایک دو دن کا تھا تھرڈ انسٹالمنٹ تو تیسرے ویک میں ہوگی اس سے پہلے آگے جب آیا گھر والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی کی موت ہو گئی پڑوس ہے نا کہ موت ہو گئی ہو مر گئی آپ کی ایفسنس میں یہ کہا جو کنڈولنس وغیرہ لیکن یہ خود کہہ رہا خود کہہ رہا کیا میں نے سوچا کہ یہودی تھا بہت بڑی رقم ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بیس دینار آگائے محسن الحکیم کا واقعہ میں پڑھتا ہوں جو آج سے ساٹھ سال پہلے کے مرجع ہیں بیس دینار میں دو آدمی پورا حج کر کے آ سکتے تھے نجف سے جو وہ اپنی بہووں سے کہتے تھے کہ میں نے تمہیں بیس دینار مہر دلوایا تمہارے شعور سے خود بھی حج پہ جاؤ اپنے شعور کو بھی لے کے جاؤ بیس دینا اور یہ بات تو اس سے بھی سو سال پورا لی بڑی رقم کہا وہ مر ہے اب اس کے دل میں لالہ چھا گئی کہا کہ اس کے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا ورنہ اس کے بیٹے وغیرہ یاد دلاتے کہ آپ بابا سپ ایسے لیئے تھے آپ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں کی کسی کو معلوم بھی نہیں میں ہوں اور وہ ختم بات اتنی بڑی رقم میں نے نائنٹین دینار جو میرے گردن پر ہیں ختم ہو گیا وہ آدمی ہی مر گئے ختم گدر گئی بات کچھ عرصہ گدرا شب جمعہ تھی اشائر نوچندی شب جمعہ تھی شاید شب جمعہ تھی میں مولا کے روزے میں گیا ہر شب جمعہ میں جاتا تھا زیارت پڑی امین اللہ زیارت سارے عمال کر کے واپس آیا سو رہا ہے خواب میں سویا تو میں نے دیکھا قیامت کا دن آگیا حساب کتاب ہو رہا ہے سب کچھ ہوا اس کے بعد کہا یہ علی کا شیعہ ہے علی کا ظاہر ہے علی کے شہر کا رہنے والا لے جاؤ اس کو جنت کی طرف اب میں جا رہا ہوں جنت کی طرف پلے سرات پہ میں نے قدم رکھا بہت تیزی سے میں آگے بہن رہا ہوں ایک میرا پورا الگ سے ایک سبجیکٹ ہے پورا ایک اشرہ ہے دس مجلسے پلے سرات پر کیا ہوگا اور اگر کسی کو انٹرس ہے تو مناظر الاخرہ جائیے پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے انٹرنیٹ پہ اس میں آپ دیکھئے اس میں پلے سرات پہ پوری تفصیل ہے جو میں دس مجلسوں میں پڑھتا ہوں پلے سرات پہ سون چیک پوائنٹ ہے سون ایک پھر دوسرا پہ تیسرا ہر جگہ کوئی ایک سوال ہوتا ہے سب سے پہلا جو انٹرنس ہے وہاں پہ تو محبت علی کا سوال اس کے بعد پھر مختلف واجبات آخری جو ہے اس کا نام ہے رد مظالم یا مظالم ہمارے ہاں ظلم تو کہتے ہیں مارنا پیٹنا تورچر تشدد اسلام میں اس کو نہیں کہتے ہیں اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گردن پر کسی کا بھی حق باقی ہے چاہے وہ مار پیٹ والا ہو جو رسول خدا کی وفات میں آپ نے سنا کہ کوڑا اور چاہے وہ کسی کا قرضہ ہو اسلام میں اس کو کہتے ہیں مظالم ہے اسی لیے جو ہمارے ایک ترم ہے خمس ہے زکاة ہے صدقہ ہے خیرات ہے رد مظالم وقتاں وقتاں کچھ پیسے اس نیت سے غریبوں کو دیتے رہو کہ جو میں نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا رد ہو جائے ریٹن خیر یہ بات بہت پیل رہی ہے دس بجنے والے ہیں تو مجھے بات ختم کرنا ہے وہ آخری سیون چیک پوائنٹ ہیں وہ آخری اور اسی میں وہ حدیث بھی شیخ عباس نے لکھی ہے کہ سورہ فجر میں جو ایک آیت آئی ہے سورہ فجر آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا ایک اور نام ہے سورہ امام حسین اور بہت زیادہ معصومین ریکممنٹ کرتے ہیں کہ سورہ کو سٹرڈے کے دن فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہو تو کیا کہنا سورہ فجر یہ سورہ کہلاتا ہے امام حسین کا سورہ اس کی پہلی آیت ہے والفجر والیال ان عشر فجر کے قسم اور دس راتوں کے قسم جو آشور کی طرف اشارہ اور آخری آیت تو خیر یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجع الى ربی کی راضیتن مرضیہ یہ آخری آیت کربلا اور آشور اسرِ آشور اور حسین کی شہد بیج میں ایک آیت آئی ہے اِنَّا رَبَّقَ لَا بِالْمِرْسَاد اے ظلم کرنے والوں بس یاد رکھو دنیا میں جتہ ظلم کرنا ہے کر لو تمہارا رب مرسات پر تمہارا انتظار کر رہا ہے مرسات پر اِنَّا رَبَّقَ لَا بِالْمِرْسَاد تو معصوم کی حدیث بھی کی ہے شیخ عباسِ قومی نے میں نے ریفرنس بھی دے دیا کہ مرسات کہتے ہیں پولیس سرات کی سیونت این لاس چیک پوست وہ ہے مرسات اب وہاں پہ سوال ہوتا ہے مظالم کا یعنی ظلم نہیں کسی کا بھی ہا اب وہ بڑی خطرناک جیا گا اس لیے کہ جنت کا دروازہ سامنے نظر آتی دوسری چیک پوائنٹ پر آپ ہوں تو جنت بہت دور ہے ابھی نظر ہی نہیں آ رہی دیکھیں بلکل سامنے وہ پہنچ گئے تو کتنا دل چاہتا ہے کہ اُڑھ کے پہنچے مہار ہو اب یہ کہہ رہا ہے میں پورا پولیس سرات کر رہا جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچا اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک چانک جہنم کے شولے شولے جب والا کہتے ہیں وہ شولے پھڑکتے ہوئے شولے ایک جب وہ اوپر ہوئے پانی کا لیویل اونچہ ہوتا ہے نا وہ آگ کا لیویل اونچہ ہوتا ہے جہنم نیچے اب بلکل میرے لیویل پہ وہ آگ آ گئی میں نے دیکھا اس آگ میں کوئی جل رہا ہے جلاب آدمی دیکھا نہیں جائے کھالوال سب جل گئی پکلا با گوش یہ چربی یہ سب نکلی ہے شکل نہیں بہت جانی جا رہی دیکھا نہیں جا رہا ہے اسے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں فریتو نے رک لیا کہا کہاں جا رہا ہے پہلے اس سے بات کرو اس سے کیا بات کرو یہ کون ہے میں تو جانتا بھی نہیں جلاب آدمی ہے نا جہنم کے آگ کے شولوں میں گھرا ہے اس نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں اچھا تو ٹھیک ہے پڑوسی ہو گئے وہ تو یہودی تھا تو جہنم میں جل نہیں تو یہاں کیوں آگے کہا جو تمہارا جو میں نے قرضہ دیا تھا انیس دینار وہ مانگنے آیا میرا قرضہ واپس کرو تم میرا قرضہ لے کے جائے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں تم سے اپنا قرضہ لاسکتا ہوں لاؤ میرا قرضہ پھلے سرات پر قبر قیامت گزر گئی پھلے سرات پر قرضہ کیسے دیا جائے کونسے دینار ہوتے ہیں کردو میں ایک محاورہ بھی ایک کفن میں جیب نہیں ہوتے لیکن اگر آپ جیب لگا کہ اس میں دینار رکھ بھی لیں گے تو قیامت پر نہیں چلیں گے وہ وہ کہہ رہا اللہ میرا قرضہ اس نے فرشتوں سے کہا بھئی ہٹاو اس کو میں جنتی ہوں کیوں جنتی ہوں جب یہ پہلی چیک پوائنٹ پر پہنچا تھا مولا نے لکھ کے دیا تھا یہ ہمارا شیعہ ہے یہ جنتی وہ میرے پاس جواز آج بھی عربی زبان میں جواز پاسپورٹ کے کہتے ہیں مولا کا لکھا وہ پاسپورٹ ہے ہٹاؤ اسے فرشتوں نے کہا نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ یہ راستہ نہیں چھوڑے گا ہمیں آرڈر ہے کہ ہم خاموش رہیں تو اس کی جانب یہ مڑا کہا کہ بھئی میں کہاں سے تمہارا قرضہ دوں تم خود دیکھ رہا ہو پولیس سے رات پر ہوں قبر سے نکلا ہوں تو کہا کہ میں تو اپنا قرضہ لے لوں گا پہلی مجلس کے مسائب کا جملہ یاد کیجئے رسول خدا نے فرمایا کہ جسے اگر کوئی حق مجھ سے لینا ہے ابھی لے لے قیامت میں نہ مانگے یہ ہے قیامت میں مانگنا پولیس سرار کہا میں تو لوں گا حق تو میں کہاں سے دوں کونسی کرنسی ہے کہا میں لے لوں گا یہ کہے کہ اس نے ہاتھ بڑھایا میرے سینے کا گوشت اپنی اس جلیوی انگلیوں سے اس طرح نوچ کے نکالا یہ درد اور تکلیف سے میری آنکھ کھل گئے میں نجف میں ہوں مولا کی زیارت پڑھ کے آیا ہوں گھر میں نماز شب پڑھ کے لیٹا ہوں سو رہا تھا آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا یہ کہہ کہ اس نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کہاں دیکھو یہ اب تک ستر سال بعد بھی یہ زخم اب تک موجود ہے اور اب تک یہ درد و تکلیف دے رہا بس اے نجف والوں مجھے صرف یہ کہنا تھا جو مجھ پر گزری ہے جو تم دیکھ رہے اور یہ کہے کہ وہ بھوڑا آگے چلا گیا اب مجمع تو اس سے سن رہا ہے جو فرسٹ ہینڈ ریپورٹ دے رہا میں تو اس کو کوٹ کر رہا ہوں مجمع بھی پھر ایک پرتبہ روتے ہوئے گیا اتار کی آنکھوں میں بھی آسو ہے اس نے شہدادے کو روک لیا رک جاؤ جب لوگ چلے گئے کہا آؤ پیچھے کے کمرے میں گیا یا اس کی تھیلیدی کا بھی لے جاؤ پلے سرات پر مجھ سے یہ نہ مانگنا میں وہاں کہاں سے دوں سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا میں مومن ایک دوسرے کا حق کتنے آرام سے مار لے گا کہ ایسے مال حرام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کیا اسے اس کا حساس نہیں ہے کہ پلے سرات کی لاس چیک پوست مومنوں کے لیے ہے اور ایسے مومن کے لیے جسے علی نے لکھ کے دیا یہ میرا شیعہ اور وہاں پہ روک لیا جائے گا ایک یہودی کے وجہ سے ایک شیعہ کو روک لیا گیا تو اگر مومن نے مومن کا حق مارا اور یہاں پہ مجھے وہ جملہ کہنا تھا جس سے آج کی مجلز اصل میں شروع کرنا تھی مجھے یہ تو خدم ہو گئی نا مجلز اصل میں شروع یہاں سے کرنا تھی کہ اس میں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں بیچارے بہت سے اس لیے مارے جاتے ہیں دو دن ایک موضوع چلا تھا اسے آج مکمل کرنا تھا اب تو چھوڑ دیجئے وہ یہ تھا کہ بعض اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان کو دین کے مسائل ہی نہیں پتا ان کو معلومی نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق مار رہیں وہ بیچارے ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے ظلم ہو جاتا ہے مگر اگر ظلم ہو جاتا ہے کسی اور کا حق مارا ہو سکتا ہے نماز میں آپ کوئی غلطی کرے وہ اللہ کا مسئلہ ہے اللہ وہ غلطیاں معاف کر دیں نماز معاف نہیں کرے غلطیاں لاعلمی والی ہو سکتا ہے روزے میں کوئی غلطی ہو جائے آپ نے کوئی ایسی چیز کھا پھیلی کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ روزے میں حرام ہے لیکن کسی کا حق اگر آپ نے مارا جان مجھ کے مارا ہے وہ تو بتانا بے کار ہے ایسے لوگ تو میری مجلسوں میں آتے ہی نہیں جو آتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا یہ پوری مجلس مجھے اس پر پڑھنا تھی اب اصل اسٹارٹ یہ تھا لیکن اب وقت ختم ہو گیا چھوڑ دی جو پیغمبر کہتے ہیں ایک دن کی زندگی بھی ہونا تو علم حلال و حرام حاصل کر جو پیغمبر کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں فیلن لے اولاد بچوں کو دیکھو انہیں دین کے تعلیم نہیں دو گے وہ گمراہ ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں پہلے تمہید تھی اس جملے کے لیے کہ شیطان کا بیس ٹول ہے مومن کی لاعلمی اب بہت چھوٹی سی مثال ایک گناہ ایسا ہوتا ہے مارے معاشرے میں مال کے حوالے سے کہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن پرسن متقی پریزگار نمازی گھرانے میں بھی ہو جاتا ہے لاعلمی کی وجہ اور وہ ہے میراس کی غلط تخصیم آپ میں سے جو کراچی والے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں رزویہ سوسائٹی کا رہنے والا ہوں اور ایک زمانے میں کراچی میں میت کا غسل خانے صرف دو تھے ایک خاردر میں تھا حجی کلو والا جس نے قائد اعظم کے میت کو غسل دیا اور ایک رزویہ میں تھا بس پورے کراچی کی میتیں یہیں آتی تھیں جو آج کل انچولی کا ماحل بن گیا تو میتیں آتی تھیں اور ہر نماز کے بعد کوئی نے کوئی میت ہمیں ریگولر جاتا تھا جماعت میں بہت چھوٹا تھا وہ میت کے بدن سے کپڑے ہترے ہیں در والوں نے وہیں چھوڑ دی ایک مسئلہ کہ میت کی چار چیزیں صرف بڑے بیٹے کا حق ہے اس کے علاوہ کسی کا اس میں کوئی حق ہی نہیں جس میں میت کی انگوٹی بھی آتی ہے وہ عقیق کی ہو کے پیروزے کی ہو اور میت کے کپڑے بھی آتے ہیں میت کا قرآن بھی آتا ہے حق نہیں ہے کسی گھر والے کو یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے کسی چھوٹے بیٹے کا حق نہیں کسی بیٹی کا حق نہیں ہے بیوی کا حق نہیں ہے باپ کا حق نہیں ہے ماں کا حق اچھا ویلیو کیا ہی چیز ہو عقیق کی انگوٹی شاید مہنگی ہوگی لیکن قرآن چوتھی چیز تلوار ہے وہ تو ہمارے ہوتی نہیں ہے اب اس میں ایک بحث ہے کہ خالی یہ تلوار ہے کہ سارے اسلحے آتے ہیں یہ بحث کا وقت نہیں ہے بحث کا مطلب ہے مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میت کو گسلیں میت دینا ہے غصال نے وہ کپڑے پھاڑ کے ایک طرف پھیک دیئے گھر والوں نے کہا یا نہیں پھاڑے ویسے اتارے کہ تم رکھ لینا گھر والوں کو حق کیا یہ کہنے کا ہاں اگر بڑا بیٹا خود موجود ہے اور وہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہے امریکہ میں میت کو ابھی غصال دیا جا رہا ہے باقی فیملی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میں کہہ رہا ہوں بہت چھوٹی میں مثال دے رہا ہوں ٹائم نہیں ہے ویسے مثالیں میرے پاس بہت ساری تھی لیکن شاید اچھا ہے کہ مجھے وقت نہ ملا ورنہ جو اتنے لوگ آ جائے ہیں آئندہ وہ بھی نہیں آتے لیکن یہ مسائل نہ جاننے کا نتیجہ خوش ہوتے ہیں لوگ جی میت کے کپڑے کپڑے سے مطلب وہ بدن کے کپڑے نہیں ہیں جو اس کے گھر میں بھی کپڑے رکھیں اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ خیرات کر دیتے ہیں ارے تمہاں حق کیا ہے خیرات کرنے کا یہ صرف بڑے بیٹے کہاں کہاں وہ کہہ دے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو روایتیں ہیں اور مسائل ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ آدمی راضی ہے وہ صرف ہے شادی وہ بھی لڑکی وہ بھی کماری لڑکی جو پیغمبر نے شہزادی سے جا کے پوچھا تھا کہ تمہارا رشتہ علی سے کرنا اور شہزادی شرم کی وجہ سے کچھ نہ بولی اب پیغمبر یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ سکوت و حاق کا اقرار ہے اس کی خاموشی دلیل اس بات کی کہ یہ راضی ہے تو یہ مسئلہ فقہ میں آگئے ہے لڑکے کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راضی ہے نکار جائز نہیں ایسی لڑکی جس کی طلاق ہو چکی ہے یا وہ بیوہ ہو چکی ہے اس کی خاموشی نہیں نکار نہیں ہو سکتا صرف کماری لڑکی ہے لڑکی اور کماری صرف اس کے لئے لیکن اس کے علاوہ باقی جگہ اگر کوئی خاموش رہتا ہے آپ کہیں جیو بڑے بیٹے کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا کچھ نہیں بولے نہیں خاموشی کا مطلب رضا مندی نہیں خاموشی کا مطلب ناراضگی اب میں نے کہا کہ 99% گھرانوں میں میں نے یہ گناہ دیکھا ہے اور یہ سمجھ گئے لوگ کرتے ہیں کہ مرنے والے کوئی ثواب مل رہا ہے خاص طب کپڑوں کے حوالے سے کتنے یتیم خانمیں جاتے ہیں کپڑے کوئی گھر والے اس سے کوئی اپنا فائدہ حاصل نہیں کرتے لیکن حرام حرام ہے گناہ گناہ اور ایسی بہت مثالی تھی کہ ساتھویں چیک پوسٹ پر جسے قرآن نے مرسات کہا مومن پکڑ لیا جائے اور یہاں پر میں ہیں مسائب کی منزل پہ آ رہا شب جمع امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے وہ میں نے آج تو نہیں کیا صرف ایک آج جملہ کہا کہ دسویں نے تیاری کرائی موت کا ذکر ہوتا ہے موت کا ذکر کچھ زیادہ ہی ہو گئے لیکن جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتائے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور شب جمع دعا کا ذکر ہوتا ہے آج کی دنیا فرسٹریٹڈ دنیا ہر ایک کے کوئی نہ کوئی پرابلم پاکستان میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں جو امریکہ میں کتنی اچھی زندگی ہے مجھ سے پوچھئے جو میں امریکہ جاتا ہوں ایسا لوگ خون کے آسور ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس کے مقابلے میں خوش نظر آتے ہیں ہر آدمی تو اپنے پرابلم نہیں بتاتا ہے لوگوں کو تو دعا شب جمع اب میں موضوع سے ایک دم نہیں ہٹا ہوں رفت ہے دعائیں بتائیے اور ایک جملہ دعا کے حوالے سے سن لیجئے جو دعا کمیل میں دعا خداوندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعا ٹھکرا دی جاتی ہے اب ایک سے ایک ہم دعا بتائیں یہ عمل ہے وہ عمل ہے وہ دعا ایسا اس کا اثر ہے جیسے زہر کا ہوتا ہے زہر بھی پوٹریشم سائنائٹ ایسا اثر ہے لوگ دعا پڑھتے ہیں کہتے ہیں مولانا کچھ نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں کیا کہیں کوئی ایسا گناہ تو آپ نہیں کر رہے جو دعا کو روک رہا ہے اور یہ دعا کمیل میں آپ کو میسیج دیا گیا تو ایسے کون سے گناہ ٹوپ آف در لس سے اگر آپ کے پیٹ میں رزق حرام کوئی دعا قبول نہیں چالیس دن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ جو میں نے کہا موضوع تھا مال حرام یہ مال حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ دعا مشلول جیسے دعا پڑھنے کوئی فائدہ نہیں بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی آپ سورہ تاریخ اور سورہ مریم جیسا عمل کر رہے ہیں نہیں نتیجہ نکل کیوں اس لیے کہ پیٹ میں کہیں سے حرام پہنچ رہا تو یہ مال حرام کا پول سرات کا نقصان اپنی جگہ جو موضوع آج بنہا اور دنیا کا نقصان اپنی جگہ لیکن ویسے دعا ہے بہت اہم توفہ مومن کے لیے اور خاص طور پر میں نے کہا وہ چیز جس کی وجہ سے بڑی سٹرونگ دعائیں رک جاتی اب وہ چیز سن لیجئے جس کی وجہ سے ہر دعا قبول بھی ہو جاتی اور وہ کیا ہے یہ بازار کوفہ میں آپ کو پتا چلے گا اور کب پتا چلے گا جب اہلِ بیعت کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچیا شبِ جمعہ دعائے کمہل دوسری دعائیں نمازِ مغفرتِ والدین بھی ایک دعا کہ اے خدا میرے والدین کی مغفرت فرما دعا کی رات ہے نا میرا موضوع بھی جو چل رہا ہے اسی کو اسی پہ ختم کر رہا ہوں وہ گناہ بتایا جو دعا روک دیتا یہ نگیٹیب ہوا اب وہ نیکی بتا رہا ہوں جو دعا کو فوراں قبول کروا دیتی یہ پوزیٹیف فیکٹر جس کو ہم شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ایک تبرہ ہوتا ہے ایک تولہ ہوتا ہے بازارِ کوفہ اہلِ بیت کا لٹا ہوا قابلہ بازارِ کوفہ میں پہنچا اور یہ اتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا امتحان تھا کہ پورے واقعہ کربلا میں آقا حسین نے کہیں پر موجزہ نہیں دکھایا موجزہ دکھایا تو بازارِ کوفہ میں جب نوکِ نیزہ پر کٹے سر نے قرآن کی تلاوت کیا کیوں؟ تاکہ سارا مجمع جو زینب و کلسوم کو دیکھ رہا ہے یہ موجزہ دیکھ کے سارا مجمع سمٹ کے ادھر آ جائے میری بہنیں بچ جائیں یہ وہ بازارِ کوفہ کا یہ وہ منظر تھا کہ آقا عباس کا سر تو نوکِ نیزہ پر بھی نہ رکھ سکا بار بار زمین پر گر جاتا اور ادھر ابنِ زیاد کا آرڈر آیا کہ آئے عمرِ سعید اس قافلے کو بازار میں روک دو اور بہت دیر تک روکے رہا اچھا عمرِ سعید کو جلدی اس کو جلدی کیوں؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرس عمرِ سعید کو یہ قیدی دربار میں جلدی لے جانا ہے انام ملے گا جتنے جلدی جائے گا انام ملے گا اور ابنِ زیاد کہتا ہے قافلے کو روکو بہت دیر سے لے کر آو کیوں؟ بے حیاء کے جملے تو سنیے کہتا ہے دو وجہ نمبر ایک ابھی ہمارے دربار کا دیکوریشن انکمپلیٹ محمد کی نواسیاں جلدے سورج کے نیچے بے محمل ہو اماری کی سواریوں پہ بیٹھیں کوئی بات نہیں میرا دربار اس کی دیکوریشن ضروری یہ جملہ اگر میں برداشت کر بھی لوں تو اس بے حیاء کا اگلا جملہ وہ کہتا ہے میرے دل کو سکون نہیں ملے گا اگر تم جلدی سے قافلے کو لے کے آگے میں چاہتا ہوں کوفے کا ایک ایک مرد علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے بالوں کو بھی دیکھیں چہرے کو بھی دیکھیں اور اچھی طرح سے دیکھیں اللہ یہ دن بھی آنا تھا رسول کا حرم علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور بہوے اتنی دیر کھڑی کی گئیں کہ کوفے کے یہ آوارہ اور بدماش نوجوان آقا حسین یہ منظر برداشت نہ کر سکے اسی رئے تلاوت قرآن شروع کی کہ یہ ایک نئی چیز تھی سب مجمع وہاں چلا گئے اور زینب ایک قبراء سر جھکائے اپنے اونٹ پر بیٹھیں زینب کا اونٹ جس گھر کے قریب جا کے رکا آئے وہ ایک ایسی مومنہ کا گھر جو بہت بڑی ہو گئی دنیا میں اکیلی رہ گئی اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا گھر میں بیٹھنے والی ایک بڑی اور جیسے ہماری نانیاں اور دادیاں تھیں یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات بس کل حاکم کا اعلان آیا تھا کہ نیکس دی ہمیں وکٹری منانا آئے سارے مرد گھروں سے باہر آئیں ساری عورتیں تیار ہو کر اپنے گھروں کی چھتوں پہ بیٹھیں تو وہ بھی آگئی حاکم کا اعلان تھا لیکن اب وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو اونٹ آ کے رکا اس پر کوئی بی بی اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپا کے بیٹھیں اور ان کی گوز میں ایک ننی سی بچی لیٹی ہے جس بچی کے رخصار پہ تماشوں کے نشان گھر کی چھت سے بھی نظر آ رہے اور پھر مومنہ ام حبیبہ نام اس نے سنا بچی نے سر اٹھا کے کہا بھوپی اممہ یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے نا وہ تو جنگل تھا کربلا کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی نہیں دے سکتا بھوپی اممہ میں بہت پیاسیوں میں رکھ لے جا جل رہا اب زینب کیا جواب مگر ہمیں حبیبہ تڑپ گئی یہ اتنی سی بچی اتنی پیاسی ہے دوڑ کے گھر میں گئی پانی کا کوزہ لے کے آئے مکان کی چھت سے ہاتھ بڑھا کے پانی کا کوزہ اس بچی سکینہ کو دیا سکینہ نے پانی لیا ہوتوں سے لگایا ابھی پیا نہیں ہے کہ جملہ کان میں پڑا امم حبیبہ کہتی بچی جب پانی پی لینا تو میرے حق میں دو دعائیں کرنا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ خدا تم جیسے یتیموں اور قہدیوں کی دعا کو بہت جل قبول کرنا دعا قبول اب دیکھئے یہ التحاب تھا عربی میں ایک لفظ ہے التحاب التحاب کے معنی کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پیاسا لیکن اس کے سامنے پانی آ جائے تو اگدم اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے پانی کو دیکھ کر اب سکینہ کے سامنے پانی بھی آ گیا ہوتوں سے لگایا اور بہت چھوٹی ہے سکینہ مگر ہے مشکل کوئی شاکی پوتی ایک بار وہ کودہ ہوتوں سے ہٹا لیا کہا پہلے تیرے لیے دعا ہوگی پھر سکینہ پانی پیے گی ہاں بتا تیری پہلی دعا کیا ہے ہاں شب جمعہ ہے قبولیت دعا کہا پہلی دعا تو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا ہے اللہ کس طرح ننی سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جوڑے آسمان کو دیکھا خداوندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ میرے چچا کے قلم شدہ بازووں کا واسطہ جیسے یتیمی اور قید اس سکینہ پر آئی ہے مومنہ کے بچے میں قود رہے اور تیری دوسری دعا کیا ہے کہ اب میں بہت بڑھی ہو گئی چلا بھی نہیں جاتا ہے بس دوسری دعا یہ کہ موت سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ کی زیارت کا موقع دے ادھر سکینہ تو دعا کرنے لگی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا چونکے سر اٹھا اور کہا کہ مدینہ کی دعا کیوں کر رہی روزہ رسول کے لیے یہ زینب نے نہیں پجھا کہ مدینہ کی دعا کیوں کر رہی کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی دنیا میں نہیں ہے فاطمہ بھی دنیا میں نہیں ہے وہ بڑے ناز سے اور فقر سے کہتی ہے تو کیا ہوا علی کا وارث میرا آقا حسین تو ہے فاطمہ کی وارث میری شہزادی زینب تو ہے زینب نے اپنا نام سنا کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام ہی سنا ہے کہ ان کو پہچانتی بھی ہے وہ مومنہ فقر سے کہتی ہے لو بھلا کیسی بات کر رہی ارے پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی اب تو بڑھاپے نے روک دیا ہے بس اتنا سنا تھا زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نامیرم یاد تھا ہی نہیں سب وہ آگے کٹے سر کے قریب ہیں زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا اور کہا لے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں ام حبیبہ کا ایک جملہ یہ بھی قبولیت دعا ہے یہ آخری جملہ بھی قبولیت دعا ہے ایک جملہ تڑپ کے کہا شہزادی ارے آپ قیدی بن گئیں آپ کے سر پہ چادر نہ رہیں میرا مولا باب الحوائج ابباس کہاں چلا گیا کہ ابباس کی بہن قیدی بنا کے بازارو بلہ خداوندہ مسائب کا آخری جملہ باب الحوائج ابباس علمدار کا نام میری زبان پہ آگئے اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کرنے والوں کی شکل بنا رہے ہیں ان کو ان کے گھروں کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں خداوندہ بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی شیعانِ حیدرِ کررار اور عزاداران ہیں امامِ مظلوم ہیں ان کی مال عزت جان اور اولاد کی حفاظت فرماؤں خداوندہ لیکن یہ غمِ حسین ہمیں مرتے دم تک بلکہ قیامت میں بلکہ جنت اتا فرماؤں آج کی شبِ جمعہ کا واسطہ مسائبِ اہلِ بیت کا واسطہ باب الحوائج کا واسطہ خداوندہ جو لوگ اس مجلس میں مومنین اور مومنات حاجتیں دل میں رکھے بیٹھیں ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرماؤں ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرماؤں تمام بیماروں خصوصاً محترم عبداللہ عباس صاحب کو شفاہِ کامل آتا فرماؤں آج کی اس شبِ جمعہ کا بھی واسطہ اور ان مسائب کا بھی واسطہ ان کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور غیبت کے اس پر فتن دور میں ہمیں اپنا ایمان بچا کر امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق آفر